تو میترو آئیے شروع کرتے ہیں پھر آج کے موڈیول ٹو جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ انسلین کو آرمب کیسے کریں گے ابھی تک تو ہم لوگوں نے روپ ریکھا ڈسکس کی کہاں انسلین کی آوشکتہ پڑھ سکتی ہے کہاں اس کو ہمیں دینا ہے کہاں اس کے بجائے دوسرے ایجنٹ سے وہ زیادہ یوسفل ہو سکتے ہیں انسلین آرمب کرنی ہے اور کس پرکار سے کرنی ہے یہ ہمارے لیے اب چرچہ کا ویشہ ہے ریجیمن انسلین کے انیک پرکار کے ہیں کون سا ریجیمن آرمب کرنا ہے کس پرکار سے کسی پرٹیکولر پیشنٹ کو انسلین کی آوشکتہ ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ ہر انسلین ہر بیقتی کے لیے نہیں بنی ہے ہمیں یہ دیسائیڈ کرنا ہے یہ دیفائن کرنا ہے کہ ایک پرٹیکولر پیشنٹ میں ہمارا گول کیا ہے اس گول کو پرات کرنے کے لیے ہمیں کس پرکار کی انسلین کی آوشکتہ ہے یہ ہم کو شروع کرنا ہے جیسے میں آپ کے سامنے ایک پرشن رہتا ہوں ایک پیشنٹ ہے اچھا آپ دھیان دیں لاسٹ موڈل میں ہم نے جیتنے کیسز لیے سارے کیسز کا تو ہنڈر ٹو فورٹی تھری بلڈ گلوکوز لیویل کے ساتھ آئے تو ہمیں گلوکوز کا ٹریٹمنٹ ہمیں شگر کا ٹریٹمنٹ کے والے نہیں کرنا ہے ہمیں پیشنٹ سینکٹری کا پروچ ہمیں اپنا نہیں کیا مطلب گلوکوز ویلیو سب کی سیم تھی لیکن ہمارے ڈیسیزن ہر پیشنٹ میں الگ تھے ہر ایج پہ الگ ہر ڈیوریشن آف ڈیابیٹیز پہ الگ ہر گلائسیمک کنٹرول پہ الگ ہر لیویل آف جو میڈکیشن یوز اس پہ الگ تو اس پرکار سے ہر پیشنٹ میں سی سیم بلڈ گلوکوز لیویل کے اوپر ہمارا ڈیسیزن الگ تھا تو چلیے یہ آپ کے پاس یہ پرشن آئے کہ 212-243 لے کے یہ پرٹیگلر پیشنٹ آتا ہے اب آپ اس میں کیا کریں گے ایک ہم آپ سے مونوٹونی بریک کرتے ہیں بیجا جی پولنگ کے لیے تیار ہیں چلیے تو ایک پولنگ لانچ کرتے ہیں میتروں آپ کو دس سیکنڈ ملتے ہیں اور اس میں اس پیشنٹ میں آپ کونسی انسلین دینا پسند کریں گے NTH انسلین, گلارجین, ریگولار انسلین یا پری مکس انسلین دس سیکنڈ کوئی مشکل سوال نہیں اب تک آپ نے اپنا موڈ بنا لیا ہوگا اور یہ پرشن ہم آپ لوگوں سے پوچھتے رہیں گے آپ سے اپینین اکترت کرتے رہیں گے اور اس اپینین کے بیسز پہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں آگے کام کیا کرنا ہے ہاں بیجا بتائیے پبلک کیا کہتی ہے پبلک کی اپینین بہت ضروری ہے لوگ تند ہوئی ہاں لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے نیکسٹ شو کریے ریزرٹس اس کے اوکے تو 48% لوگوں کا کہنا ہے انسلین یہاں پہ ہم دیں گے لیکن باقیوں سب کے بھی 22% رگولر انسلین بھی کہہ رہے ہیں اور 23% پری مکس انسلین بھی کہہ رہے ہیں گریش ماتھر کچھ کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی سر اپینین لے کے اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک option آتا ہے public opinion اور وہاں public جائز اتر سے ہی ہوتی ہے بلکل صحیح کا آسر آپ نے بلکل صحیح تو دیکھیں اب ہم لوگ اس کیس میں کیا کریں گے ہمیں یہاں پہ دھیان کیا رکھنا ہے ہمیں اس پیشنٹ میں یہ تو ڈسکس کر گیا کہ ڈبل ڈرک تھریپی گلی میپرائٹ سکس میلی گرام ڈوزز پہ کافی ہائی ڈوزز میں ڈیوز ہو رہی ہے اور اگر ہم سیون پرسنٹ کا بھی ٹارگٹ پڑھتے ہیں تو ون پوائنٹ ٹری پرسنٹ آباو ہے نائن ہیئرز ہسٹری آف ڈیابیٹیز ہے اب بہت زیادہ انسلون ڈیزر بچا نہیں ہوتا کیا کریں یہ دیکھنا ہے کہ پریڈومینٹ ہائیپرگلائسیمیا کیا ہے ہاں پہ پریڈومینٹلی اگر ہنڈرڈ فاسٹنگ کا ٹارگٹ ہے تو ہنڈرڈ ہماری فاسٹنگ بڑھی ہوئی ہے اور لگ بھاگ ہنڈرڈ ہی ہماری پوائنگل بڑھی ہوئی ہے تو اگر پریڈومینٹلی ہم فاسٹنگ ہائیپرگلائسیمیا ہے ہم کہیں کیوں کہیں پریڈومینٹلی فاسٹنگ کیونکہ ہم ہنڈرڈ فاسٹنگ کم کرتے ہیں تو پوائنگل بھی ہنڈرڈ کم ہونی چاہیے یہ ہمارا انمان ہے تو اگر ہم فاسٹنگ کنٹرول کریں تو شاید پی پی بھی کنٹرول میں آ جائے تو ایسے کیسز میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں فاسٹنگ اور پی پی اپنے رینج سے ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ پوٹی سے ایکوالی بڑھے ہوئے ہیں تو فاسٹنگ کنٹرول کرو پی پی اپنے آپ کانٹرول میں آ جائے گی تو شاید اس پیشنٹ میں ہم بیزر انسلین تھرپی ہمارے لیے ڈرگ آف چوئیس ہوتی اگر ہم یہ بلیو لائن کو ہم نورمل گلائسیمیا مانن کے چلیں تو جو یلو کرو ہے یہ ہے ہمارا جو پورے دن بڑھا ہوا ہے فاسٹنگ ہائپرگلائسیمیا جو پورے دن ہمارا ایلیویٹیڈ ہے نورمل لائن سے اور یہ ریڈ کرو ہے جو صبح ناشتہ کیا تو پھر کھانا کھایا اور آت میں کھانا کھایا تب بڑا تو پوشپینڈیل ایکسکرشنز بیچ بیچ میں کھانے کے ساتھ لیکن بیزل ہائپرگلائسیمیا پورے دن چلڑا ہے تو یہ دی ہم نے اس بیزل ہائپرگلائسیمیا کو کنکول کر لیا کیا ہوگا آپ دیکھیں ساری بیلیوز نیچے آ جانی چاہیے ہر کیس میں نہیں آتی ہو جانی چاہیے تو اگر ہم بیزل انسلین گھٹا بیزل انسلین کو یوز کرتے ہیں پری میل یا فاسٹنگ ہائپرگلائسیمیا کو گھٹاتے ہیں تو میں ایک میجر ریسپونس اپنے پیشنٹ میں دے سکتے ہیں ہاں اس کے بعد بھی کبھی کبھی ہماری یہ دیکھ رہے ہیں جیسے پوشپینڈیل ایکسکرشنز مینٹین رہیں گے کم تو ہوں گے لیکن مینٹین رہیں گے لیکن ہمارا پیشنٹ جو ادھیکار سمجھ وہ ایک اچھے ریگولر انسیڈن دیتے ہیں جو ٹوٹی ٹو پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم کیول جو بیفور بریک فاسٹ ریگولر دی اس سے ہم نے یہ ریٹ کرم نیچے کر دیا بیفور لنچ دی اس سے ہم نے لنچ والا کرم نیچے کر دیا بیفور ڈینر دی اس سے یہ کرم نیچے کر دیا تو ہم نے جو ایکسکرشنز جو کم کر دیئے لیکن بیسک لیبل بٹھا رہا تھا اس سے ہمیں پورا فائدہ نہیں ملے گا تو اس لیے ایسے پیشنٹ میں جہاں پہ پریڈومینٹلی فاسٹنگ ہائپرگلیسیمیا ہے سب سے پہلے پیشنٹ کو دیکھ ہم یہ نرخاریت کریں کہ ہمیں کرنا کیا تو جہاں پہ ہمیں فاسٹنگ ہائپرگلیسیمیا کنٹرول کرنا ہے اور یہ ممان کے چلنا ہے فاسٹنگ سے پی پی لیبل بھی کم آ جائے گا وہاں ہمیں ایسی انسولین نہیں ہے جو لمبے سمیتر کاری کریں پورانی ہمارے پاس کچھ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولینٹ اور نئی ہے ہمارے پاس لونگ ایکٹنگ انسولینٹ جن کو ہم کہتے ہیں بیزل انسولین اور ان سے بیرانے والے ریجمن کو بیزل انسولین ریجمنٹ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولینٹ جو ہم بہت سمیل سے یوز کرتے آرہے پھر لگمک بیس ورشوں سے ہمارے پاس دو بہت اچھی انسولینٹ آئیں جنہوں نے انپی ایچ کی کمیوں کو پورا کرتے ہوئے ایک لمبے سمیتر کنٹرول دینا شکل کیا ڈیٹیمیر اور گلارڈین یو ہنڈرے اور ریسنٹلی ہمارے پاس اس سے بھی بہترین انسولینٹ اور آئی گلارڈین 300 یہ لونگ ایکٹنگ سیکنڈ جنریشن انسولینٹ کیان طرح یدی انسولین استعمال کرنا ہے تو ہمیں یہ کر سیکھنا ہے بینہ اس کر کو یاد رکھے آپ کبھی انسولینٹ کو سمجھ نہیں سکتے تو فارمیکو کائنٹیکس جیسے ہم لوگوں کو فارمیکالجی میں پڑھائی جاتی تھی کسی ڈرک کی جب تک آپ فارمیکو کائنٹیکس نہیں سمجھتے تب تک کیسے ڈرک کو یوز کریں گے کہ اس ڈرک کو دیتے ہیں تو چار سے چھے گھنٹے چھے سے آٹھ گھنٹے میں اس کا پیق اثر آتا ہے ترنت کام نہیں کرتی تھوڑا سمیں کام لگتا ہے اس کو اپنا ایکشن اسٹارٹ کرنے میں چار چھے آٹھ گھنٹے میں اس کا پیق اثر آتا ہے اور یہ لگ بھگ بارہ گھنٹے سے تھوڑا جالا اس کا اثر بنا رہے ہیں اس کے بیپرید ڈیٹیمیر اس سے فلائٹ اس کا پیق کم ہے لیکن دیوریشن آف ایکشن لگ بھگ بیس گھنٹے تک رہتا ہے گلارڈین اور فلائٹر ہے دیوریشن آف ایکشن اس کا 22 سے 24 گھنٹے رہتا ہے اور اگر ہم ڈگلوڈیک اور ڈگلارڈین 300 جو نیور اینالوگ سے ان کو دیکھیں تو یہ تو آلماسٹ فلائٹ اور جس میں ڈگلوڈیک 40 گھنٹے تک اگلارڈین 300 30 گھنٹے تک ایک دن کے بھی آگے ان کا ایکسٹینڈ ایفک رہتا ہے جب ہمیں یہ یاد رہے گا تب ہمیں سے بنوی آئے گا کہ ہماری انسیم جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ کس پرکار کا ایکشن پروڈیوز کرے گی جرہ دیکھتے اگر ہم انپی ایج کو ایمنگ میں لگاتے یہ ہم نے بریکفاسٹ لیا یہ لنچ لیا اور رات میں سو گئے نیکس دن بریکفاسٹ لنچ اور دینا تو اگر ہم دینا کے ٹائم پہ انپی ایج لگا رہے ہیں تو کرپ اس کا کچھ اس طرح سے جاتا ہے اور یہ ہماری نیکس ماننگ کی فاسٹنگ شگر کو کنٹرول کرنے میں اوور نائٹ اور فاسٹنگ کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں اس کا اثر صبح کے ساتھ دن میں بھی کافی سمیہ بنا رہے گا لگ بھر 24 گھنٹے تو ہمارا فاسٹنگ بھی کنٹرول کرے ساتھ ساتھ دن کی بھی تھوڑا تھوڑا ایڈیشنل اس کا پربھاؤ ملے گا جو ہمیں NPS سے نہیں ملتا NPS صبح تک سماپ ہو جاتی لگ بھر تو اس فاسٹنگ ہائپر گلائسیمیہ کو اچھا کنٹرول کرتی ہے دن میں اس ٹیپ نہیں رہتا اگر ہم ڈگلوڈک دیتے 24 گھنٹے سے کوئی پریشانی نہیں آتی تو فیر میتروں اس کرپ کو اپنے دماغ میں ہمیشہ تاجہ رکھئے کونسی انسلن کس پرکار سے فرمکو کائنٹکس ہے تب ہم اس کو صحیح پرکار سے یوز کر بھائیں اگلے پرشن کے لئے تیار ہو جائیے آپ بھی اور بی جائے جی سیم یہی پیشنٹ 49 years 9 years history 8.3 اور دونوں میڈس کو جاتی ہوئے یدی یہ فاسٹنگ 132 اور pp 293 کے ساتھ تب کیا کریں تو آپ کی پولنگ آرم کراتے ہیں میتروں 10 سکن پھٹا پھٹ پولنگ لانچ کر گیا پبلک کیا کہتی ہے کہ اگر یہی پیشن کا 32 pp 293 ہو تب ہمیں اس پیشن کو کس پرکار سے دیل کرنا ہے تب ہم کون سی انسلین دیں گے اس کے پر بھاؤ ہم اپنے آپ میں expect کرتے ہیں یہ ہم لوگ یہاں decide کرتے ہیں پولنگ سم آفت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پبلک کیا کہتے ہیں 40% کہہ ریگولار انسلین 30% کہہ رہے ہیں پری مکس 30 70 کے اور 20% گلارگین 10% ان پیشن ہماری پبلک کی اپنین ڈیوائیڈیڈ ہونا بہت اچھا لکشن ہے کیوں 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 بھی ایک طریقہ ایبسولیوٹ نہیں میڈیسین ایسی نہیں ہے کہ بس چیز کا آنسر میٹھمیٹکس اور بیالجی کا تھوڑا سو بیٹ چلتا ہے میٹھمیٹکس کہتے کہ بیالجی کہتے نا 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 3 بھی ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جس میں ریزیسٹنس ہو کچھ پیشنٹ جو آور سنسٹی وہ ہمارے بیالجی میں میڈیسین میں بہت زیادہ ہیں کچھ پیشنٹ کچھ ڈاکٹر اگر ڈیفرنٹ اپی اپنیان سہی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کیس پیشنٹ کو کیسے اپروچ کیا گیا پیشنٹ میں پرابلم کیا ہے فاسٹنگ اگر ہماری اپنے ٹارگیٹ کے پاس ہنڈرٹ یا ہنڈرٹ ٹارگیٹ ہے تو یہ 20 یا 30 بڑھی ہوئی ہے پیشنٹ کیتنی بڑھی ہے 140 یا 150 بڑھی ہوئی یہ کیس ہمارا پیشنٹ 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 ہیپر گلائسیمی کے ساتھ آیا اب یہاں پہ ہمیں وہ انسولین یوز کرنی ہوگی جو پی پی آفٹر ہوجن کے بعد کچھ دیر میں اس کا بڑا پیشنٹ بڑا سٹرونگ ہوئی تو اگر فاسٹنگ کنٹرول کرنی ہوتی تب تو ہم بیزر انسولین پیشنٹ کرتے لیکن جہاں پہ ہمیں پر انسولین دیں جیسے پبلک کہہ رہی ہے کہ شورٹ اکٹنگ انسولین جس کو ناشتے کے پہلے دیا ناشتے کے بعد اس نے کام کیا اور پوش بیٹ فارش کو اس میں کنٹرول کر دیا جس ہم پرانڈیل انسولین کہتے ہیں یا بولس انسولین یا ہم اس میں کبھی کبھی مکشور تھرپی بھی دے سکتے ہیں ہمارے پاس کون پیشنی جو ہماری کنیشنل ریگلر انسولین جس ہم لوگ سو ورش ہوں سی یوز کرتے ہو آ رہے سو ورش ہو گئے انسولین کو ایجاد کیا ہو ہم آج اس کے سنٹینیری یار میں کچھ اس میں اور موڈیفکیشن کر کے جو شورٹ ایکٹنگ انسولین انالوج انسولین شورٹ ایکٹنگ انسولین انالوج بنے ہیں اب تھی وہ انجکشن کے بعد دو تین گھنٹے میں اپنا ایفیکٹ آرمب کرتے تھی ان پی چھ س آج گھنٹے میں پی کر رہی تھی اور بارہ چودہ گھنٹے تک کام کر رہی انسولین ہماری آدھے سے ایک گھنٹے میں کام کرنا شروع کر دو سے چار گھنٹے میں پی کام کرتے دو سے چھ گھنٹے کے بیچ میں پی 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 آدھے چنچل بچے کی طرح جیسے پہنچے بچانا شروع انجکشن دیا اور دس سے پندرہ منٹ کے اندر انہوں نے کام شروع کیا فٹا فٹ کام کیا ایک سے دو گھنٹے میں ان کی پی اور دو گھنٹے کے بعد گھٹنا شروع ہو کہ چار گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں پورا پر ان کا سماپ تولاتا ہے تو ان کا ایفیکٹ کنسیٹریٹیڈ ایفیکٹ ہے انیشیل پارٹ آف انجکشن میں شورٹ ایکٹنگ انسلین انالالوگ اس لیے یہ پوش پیانگل کنٹرول کو بہت ہی بہترین طریقے سے کنٹرول کرتے جب ہم ریگلور انسلین دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہمارے جیسے بریکفاسٹ کے پہلے دین تو بریکفاسٹ سے جو گلوکوز لیویل بڑھ رہا ہے اس کو بہت اچھا گور کرتی ہے لیکن تھوڑی سلو بوجہ سے ملنے والی جو گلوکوز ہے وہ تین گھنٹے گلوکوز بوجہ سے ملنے والا کم ہو رہا ہے لیکن انسلین کام کری جب پیشنٹ کو ہائپو سکتا ہے اس کے بپری جب ہم ریپی اکٹنگ انسلین انالا لگ دیتے ہیں تو وہ چار گھنٹے میں سمات بوجہ سے ملنے والی شگر بھی تین سے چار گھنٹے میں سمات تو وہ ہماری جو پرینڈیل گلائیسیمی کی اکسکرشن ہے اس کو زیادہ بہتر طرح سے میچ کرتے گئے تو یہ تھوڑی زیادہ فیزیولوجکل ہو گئی ریپی اکٹنگ انسلین بنیزبت کی جو ہماری شارٹ اکٹنگ انسلین تھی تو اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں تو کیا دیکھیں گے اگر نے شارٹ اکٹنگ انسلین دی تو اس پرکار سے کام کرتی ہے جب اور بہتر طریقے سے پرینڈیل ایکسکرشن کو میچ کرتی ہوئی یہ شارٹ اکٹنگ انسلین اٹرا شارٹ اکٹنگ انسلین انالوگ کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے پیشن میں پرینڈیل گلائیسیمی ایکسکرشن کو بہت آسانی سروٹ سکتے تو ہم لوگ دو چیزیں ڈسکس کی ایک بیزر لمبے سمیت کام کرنے والی انسلین کیسی ہوتی ہیں اور ایک پرینڈ ڈیا بولاس انسلین جو کی شارٹ ایکٹنگ ہوتی وہ کیسی ہوتی آئیے ایک اور دوسرا ہم لوگ سینیریو ڈسکس کرتے ہیں سیم پیش سیم پارٹیکولرز لیکن اگر اس کا پریزنٹیشن ٹو تھرٹی ٹو فاسٹنگ اور ٹری نائنٹی ٹری پی پی ہو تب ہم کیسے کام کریں گی ویجائی جی پولنگ آرم کریے دس سیکنڈ میتروں کے لیے پیشنٹ کا پریزنٹیشن چینج ہو رہا ہے باقی پیرامیٹرز ہمارے سیم ہیں ایک آیا پریڈومینٹلی فاسٹنگ ہائپرگلیسیمیا کے ساتھ جس میں ہم نے چنا کہ ہم بیزل انسلن دیں گے ایک پریڈومینٹلی پوست پرینڈیل ہائپرگلیسیمیا کے ساتھ جس میں ہم نے چنا ہم پرینڈیل انسلن دیں گے اور پبلک خوچ سمارٹ ہے اور اور اب اگر ہم پولنگ کو انڈ کریں 70% پبلک کہتی ہے کہ ہم پری مکس انسلن کریں 30-70 اس کیس میں اور باقی تھوڑے تھوڑے بیریشن باقی لوگوں کے بھی ہمیشہ رہیں گے اور کسی میں کوئی اس میں کوئی خراب نہیں ہے like difference of کو دیکھتے میتروں اس کیس کو کس پرکار سے دیم کریں جدی آپ دیکھیں فاسٹنگ ہائیپر گلیس کیمیا فاسٹنگ گلوکوز کے اوپر تو فاسٹنگ کا ٹارگیت اگر ہمارا 100 ہے تو یہ 130 اس سے بڑھے ہوئی ہے پی 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 ٹارگیت اگر ہمارا 140 ہے تو یہ 250 بڑھے گئی تو فاسٹنگ اگر ہم اس پیشنٹ میں 130 کم کر لیتے پی پی بھی ہم نے 130 کم ہو گئی تو کہاں پہنچے گی 260 پوست پیانڈریل اگر ہم نے بیزل انسلینز دی اس کیس کو تو فاسٹنگ کنٹرول ہونے کے بار پوست پیانڈریل کنٹرول میں نہیں آئے گا یہ ہمارا انمان ہے ہو سکتا انمان غلط سے تو اس پیشنٹ میں فاسٹنگ کے ساتھ پوست پیانڈریل ایکس کرشن اور بڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں سائیمولٹینیس دونوں کو تارگیٹ کرنا ہوگا ایسی گولی چلانی ہوگی جو ایک تیر سے دو شگار کرے جس میں فاسٹنگ کی ہائپر گلائسی میں کرنے کے لیکشن ہو اور پوست پیانڈریل کو بھی تو ہمیں یہاں پہ دونوں کو تارگیٹ کرنا ہے تو کمبائن ایپروچ دینی ہے بیزل اور پیانڈریل انسلنس کی تو جب فاسٹنگ کنٹرول کرنا ہو تو ہم بیزل انسلنس دیتے ہیں جب پوست پیانڈریل کیول کنٹرول کرنا ہو پیانڈریل انسلن دیتے ہیں لیکن اگر فاسٹنگ کو پوست پیانڈریل دونوں کرنا ہو تو ہمیں ایپروچ ایسی لے کے چلی ہے جہاں پہ بیزل اور بولس دونوں ملے تو ہم نے دونوں کو کمبائن کر دیا ہم نے پیانڈریل کے لئے یا بیزل کے لئے ہم نے NPH انسلن یا پیانڈریل کے لئے ہم نے اور بیزل کے لئے ہم نے NPH انسلن دیتے ہیں اگر ہم NPH انسلن کو اس بیزل انسلن انسلن تو یہ دو ہمارے پاس آپ ساتھ نا چلو ہم بیزل کو چینج کرتے ہیں ہم نے وہی دونوں رکھ بیزل چینجوں کے گلارگین ہو گئی تب اینالوگ یہ کس پرکار سے کام کرتا ہے ونس ایڈے گلارگین لیکن یہاں پہ گلارگین ماننگ میں دی ہوئی ہے ونس ایڈے گلارگین ہمارے الٹر شورٹ ایکٹنگ انسلنس کے ساتھ یا اگر ہم نے ڈگلوٹیک کے ساتھ دی تو دیکھیں اس پرکار سے یہ ہم دونوں ہائپرگلیسیمیا کو ساتھ ساتھ ٹارگیٹ کر رہے ہیں فاسٹنگ کو بھی اور پوشٹرینگل کو بھی ایسے میں اب اگر ہم اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں جہاں پہ فاسٹنگ تو بڑھی تھی لیکن پوشٹرینگل بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا تو وہاں پہ جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں یا دی ہم ایفیکٹیبلی ٹریٹ کرتے ہیں ویدیش ماتھر نے کیا کہا پانچ میں سے ایک پیشنٹ انسلن لیتا ہے سب سے پہلے تو کمی ہے کہ ہم انسلنس سے گھبراتے ہیں ہم کہتے ہیں پیشنٹ گھبراتا ہے میں تو دوسری بار کہتا ہوں پیشنٹ سے کے ساتھ ساتھ ہم بھی گھبراتے ہیں جب ہم گھبراتے ہیں تو ہمارے کہنے میں وہ وجہ نہیں ہوتا وہ انتوزیازم ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ اس پیشنٹ کو انسلن کی ضرورت ہے اگر ہم کونفیڈنٹلی اس پیشنٹ کو سمجھائیں گے تو ہمارے آجے سے زیادہ پیشنٹ وہ تیار ہو جائیں گے انسلن میں یعنی میں بات کروں اپنی تو ایٹھ ٹائم آف ڈائیگنوسیس آف ڈائیویٹیز میں اپنے اسی پیشنٹ پیشنٹ کو تیار کر لیتا ہوں سیگر ہیپرگلائزی میں کے ساتھ کل تمہیں ڈائیویٹیز ہوئی آج تم آئے اور آج میں نے انسلن میں شروع کی پچھلے پانس سے چھے ورشوں کی بیچ میں میرے پاس تین ہزار پیشنٹ کا ڈائٹا ہے جن کو ہم نے ایٹھ ٹائم آف ڈائیگنوسیس آف ڈائیویٹیز ہم نے شروع کی شورٹ ٹام انسلن تھرپی جو کہ ڈاکٹر پانکج نے بتایا کہ کس پرکار سے ریپٹلی ہم ان کی گلوکو ٹاکسیسٹی کم کر کے اور ان کی بیٹھا سب فنکشنز کو ایٹھول کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو پہلی چیز تو ہمیں ایگریسیو ہونا ہے نمبر ٹو جو بات اس سے بھی زیادہ خراب ہے کہ وہ ٹوینٹی پرسنٹ پیشنٹ میں ہم نے انسلن یوز کی لیکن ٹوینٹی پرسنٹ میں بھی ہم نے یو گلائسیمیا اچھیو نہیں کی ہم نے ٹارگیٹ اچھیو نہیں کی تو یہاں پہ ہم ٹارگیٹ اچھیو نہیں کر پاتے تو دینے کا مجھا ہمارا آدھا رہ رہا ہے ہم نے استعمال تو ایٹم موم کیا لیکن ایسی جگہاں گرایا جہاں پہ کچھ دشمن درائی نہیں تو یہاں پہ ہم نے پروپر اگر ہم دیتے ہیں بیزر بولس رجیم تو ہم امید کرتے ہمارا فنکشن پرفیکٹ یو گلائسیمیا میں آئے گا تو مطروں اس سلائٹ کو میں دوبارہ دکھا رہا ہوں کی ففٹی پرسنٹ بیٹا سل فنکشنز ہیں ایٹ دے ٹائم آف ڈائیگنسس اپ ڈائیپنیز یہ تم جانتے ہیں ٹائم کے ساتھ وہ بھی فائیو ٹو سیون پرسنٹ پر یئر کم ہوتے جائیں گے اس کا مطلب ہمارا لگ بھگ ہر پیشنٹ لگ بھگ دس ورشوں میں وہاں بچئے ہوئے پچاس پریٹیشن ہوتے ہوتے لگ بھگ پرتیک مریض کو کچھ نہ کچھ انسلن کی آوشکتہ ہوگی آرمب میں ان کو بیزل انسلن کی آوشکتہ ہوگی کیونکہ وہ بیزل کنٹرول کر دیں گے کچھ پریانڈیا کا کام انڈوجینس انسلن ریزورٹ چلا لے گا لیکن ان فیوچر ان کو بیزل کے ساتھ ساتھ میل ریپلیسمنٹ کی آوشکتہ ہوگی لیٹ ٹائپ 2 ڈائیویٹیز میں لیٹ ٹائپ 2 ڈائیویٹیز میں بیزل سپورٹ بھی چاہیے بولا سپورٹ بھی چاہیے اور ملٹیپل انسلن انڈیکشن کے ساتھ میں وہاں پیشنٹ ایک یو گلائسیمیا کو کراپت کر سکتے گا اس لیے یہاں آوشکتہ ہیں پڑھنی ہے یہ ہمیں پیشنٹ کو پہلے سی پرائم کرتے چاہیے تو میں تو اس انسلن ریجمنٹ جو ہم نے تین ڈسکس کیے بیزل انسلن ریجمنٹ بیزل کے ساتھ بولس انسلن ریجمنٹ اور بیزل بولس کمبائنٹ اس کے لیے آوشکتہ کیا ہے کہ ہم انسلن کی کائنیٹکس کو یاد رکھیں یہ سلائیڈ بار بار اپنے جیہن میں اپنے دماغ میں مستشک میں انکت کر دیجئے بینہ اس کو یاد رکھیں آپ کبھی بھی اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کر پائیں ڈاٹر ماثرک یہ میں آپ کے کمنٹس چاہوں گا اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک ریجمنٹ کو ویسٹارٹ سے ہم نے ڈسکس کریں ڈاٹر ماثرک پلیز انکت جی ایک بات آپ نے بلکل صحیح گئی انسلن شروع کرنے میں پیشنٹ اتنا نہیں دردہ جتنا کی ہچ ڈاکٹر کی طرف ساتھ یہ جو انرشیا ہمارے لیول پہ ہے کیونکہ ہم ہمیں بھی لگتا ہے کہ انسلن سے پیشنٹ کو بھی اور ڈاکٹر کو ہائیپوگلاسی میں ایک میزر وہ ہے جس سے کی انسلن جو کی انسلن شروع کرنے کو اس کی ڈوج بڑھانے میں روکتا ہے ہائیپوگلاسیمیا اگر پیشنٹ کو ہوا خاص طور پر نائی ٹائم ہائیپوگلاسیمیا تو وہ ڈرتا ہے انسلن لگانے سے ایک بار ہائیپوگلاسیم میں اتنا کمبرسوم اور اتنے اس طرح کا سمٹمز ہوتا ہے کہ مریش چاہتا ہے کہ نہیں اور ڈاکٹر بھی اس کو یا تو واپس ٹیبلیٹ پر کل دیتا ہے یا اس کی ڈوج بڑھنی چاہیر نے بڑھا ہے انسلن شروع کرنا ایک بات ہے اور انسلن کو آگے اس کو اپٹیمایزیشن کرنا اور اس کو انٹینسی بھائی کرنا ڈوج کو وہ اپنا وہ بھی ایک بہت امپورٹ چیز ہے بیزل انسلن جیسے ہم شروع کرتے ہیں رفلی تین انٹسلن شروع کرتے ہیں اس کی ڈوج 0.1 to 0.2 انٹسلن پر کجی ہے اور ایوریز ہم دیکھیں کہ ایوریز انٹسلن انٹسلن میں جو بیزل انٹسلن پر کجی پڑھتے ہیں ایوریز ایٹین انٹسلن ایٹین انٹسلن سے زیادہ لوگ نہیں بڑھتے ہیں ایٹین انٹسلن سے زیادہ مڑھتے ہیں جبکہ اس کی میکزیم ڈوج جو ہونی چاہیئے 0.5 انٹسلن پر کجی پڑھتے ہیں اطلاقہ ساٹھ کلو آدمی تو تیس انٹسلن تک بیزل انسلن اس کو دیا جانا چاہیئے ہیں تو انسلن شروع کرنے کا ساتھ اس کو اپٹیمائز کرنا اس کو انٹسلن کرنا وہ بھی اپنے آپ کے ایک بہت سگنیفیکنٹ آسپیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ شاید آگے بتائیں گے جی سر دھنیواز سر آپ کے کمنٹس کے لیے اور ہم لوگوں نے ایک ریجیم کیا دینا ہے کسی ڈیابیٹک پیشنٹ کو یہاں ڈسکس کیا اب ہم لوگ آتے ہیں بیزل انسلن جیسا کہ سب نے ابھی بریف میں اس کو سارے دیکھیں یہی بیوٹی ہے بیزل انسلن جاتا گائیڈ لائنس بیزل انسلن ان پی اچھ اسپیشلی گلارجین 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 اتنا نہیں ہے لیکن پریمکس انسلن انسلن بیزل انسلن بیزل انسلن ڈسکس کریں گے چلیے تو سب سے پہلا جو پرشن آپ کے سامنے ہیں اب ایک ایلڈرلی فیمین ساتھ ورشوں سے ڈیابیٹیز مختلف ڈ دیکھیں چاع ڈرگز ڈیابی смог ڈیابی ڈیابی 10.3 فارسی ٹورٹی ٹورٹی ہم لوگ میں سے آدھے لوگ کی گاری تو رینڈم شکر پر چلتی ہے کیوں کیونکہ پیشنٹ شکر چیز کرا کے ہمیں آئے تو کلینک میں دیکھ لیا اب کلینک میں دیکھ لیا وہ کیسے صحیح بتائے گا رینڈم خود بھی anything پھر اس نے تین دنے سے دبا بھی چھوڑی ہوئی ہے تو میں اپنے پیشنٹ سے صاحب صاحب کہتا ہوں آپ اگر فاشتین پی پی نہیں لائیں گے میں ٹویٹ نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں میرا ٹریٹمنٹ اور آپ کی سہت دونوں تھراب کیوں اس میں بھی ہمارے آدھے پیشنٹ سے ایسے ہیں جو پی پی کراتے ہیں جو صبح چائے دو بسکٹ لیا اس کے ساتھ پی پی کرا لیوں اور اتنی کئی بار جو ہیوی ڈوزز ہوتے ہیں چائے اور دو بسکٹ کے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس میں پرابلم کیا آتی ہے کہ انہوں نے دیکھا فاسٹنگ اور چائے بسکٹ کے بعد کی پی پی اور پی پی آگئی ہمارے بھی کل نورمال 110-120 اور ہم بھی کھوش پیشنٹ بھی کھوش کھائے جا رہا ہے پروپر اس نے جب لنچ کیا لنچ میں کھائیں اس نے چار چھپاکی تو ہم آفٹر بریکفاست دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں جبکہ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کا لنچ ہیوی ہوتا ہے اور دینر ہیوی ایسٹ ہوتا ہے تو ہم اپنی ہیوی ایسٹ میل کے بعد کی گلوپوس تو کبھی دیکھتے ہی نہیں تو کم سے کم لنچ کے بعد کی شگر دیکھنے کی عادت ڈال دیجئے جب فاسٹنگ اور آفٹر بریکفاست انٹول ہو جائے تو پلیز آفٹر لنچ کی طرف بھی اپنی سوئی کی نوگ بھمائی ہے کہ ہمیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے بیزل انسلن سے پرینڈیل انسلن سے یا مکشچر آف بیزل اور پرینڈیل انگولن سے ہاں بیجے آرم کریے پول ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے اور پتے اپنے پہلے ہی کھول چکے ہیں کہ ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ اس میں تھوڑا ایک مت ہوکے اس کا جواب دیں گے دیکھتے ہیں پبلک کیا کہتے ہیں تو پولنگ کو یہاں سماعت کرتے ہیں اور اب پبلک کا کہنا ہے کہ 57% کہہ رہے ہیں کہ ہم بیزل انسلن دیں گے اور 38% کہہ رہے ہیں مکس دیں گے اور دونوں ہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایک اپروچ کسی پیشنٹ کے لیے ایبسولیوٹ نہیں ہوتی دونوں ہی اپروچز یہاں پہ اس پیشنٹ کے لیے صحیح ہو سکتی ہیں ایسی میں ہم کریں کیا چلی ہم لوگ پہلے سا ہی من منا کے بیٹھے ہم ہوئے کہ ہمیں بیزل انسلن ڈسکس کرنی ہے تو چلی بیزل انسلن کے اوپر ہم بڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اگر ہم ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹین فاسٹنگ کم کریں گے تو یہ بھی ون تھرٹی آ جانا چاہیے شاید یہ بھی ون تھرٹی ون ٹوینٹی آ جائے تو اس پرکار سے بیزل انسلن ڈینے پہ ہم اس پیشن کو شاید کنٹرول کر سکیں تو ایک فارمولا ہے فکس فاسٹنگ فاسٹ کیونکہ فاسٹنگ بہت پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر پوست پرینڈیل ایکسکرشنز ہوتی ہیں یعنی ہم نے اس پلیٹ فارم کو ہی نیچے لا دیا تو پوست پرینڈیل ایکسکرشنز اپنے آپ نیچے آ جائیں گے اور یا فاسٹنگ گلوکوز لیویل کہاں سے آیا گوزن کیا ہم نے آٹھ نو دس بجے رات میں فاسٹنگ چک کی صبح چھے ساتھ آٹھ بجے صبح تو کیا دس گھنٹے تک ڈینر اپنی گلوکوز ریلیز کر رہا تھا نا ہیوی میل بھی چار گھنٹے سے پانچ گھنٹے کے اندر وہ اس میں سے جو میل ریلیٹیڈ گلوکوز ایکسکرشن ہوتا ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے ہماری تین گھنٹے میں ہی کانش میل ہیوی میل چار سے پانچ گھنٹے میں تو اگر ہم نے نو بجے دس بجے بھی کھایا تو بھی صبح دو تین چار بجے تک وہاں اپنی میل ریلیٹیڈ گلائچنک ایکسکرشن ختم ہو جائے گا تو خالی پیٹ کی شگر کہاں سے آئی؟ خالی پیٹ کی شگر آئی جو ہمارا اینڈوجینس گلوکوز پروڈکشن ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ صبح چار بجے کوٹسول سڑ جھوٹا ہے کوٹسول نکالنا شریع شروع کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھائی؟ کوٹسول تو انٹینسولین ہے بلب جلا کے اور رات کے تین مجھے بھی کھاتا رہتا ہے پہلے جب ہمارا ادگم ہوا تھا جہاں سے ادبھاؤ ہوا تھا جہاں سے جب ہم سوریاست کے ساتھ میں ہمیں میل ملنے بند ہو جاتے تھے ہم کھانا کھانا بند کر دیتے تھے صبح تک کیسے کام چلے گا؟ اس لیے رات میں اس نے گلوکوز بنانے کے لیے رکرتین نے ہمارے شریع میں یہ سرچنک کی یا بیوستہ کی کہ کارسول ریلیز ہو وہ انسولین ریسٹنس پیدا کرے تو گلوکوز اتن ہو لپیڈ سے فیٹ اسٹور سے فیٹ اسٹور سے گلوکو نیوجنسس ہو اور گلوکوز اتن ہو جس سے برین، آر بی سی یا جو تکتو ہیں جو باڈی کے آردنس ہیں جن کو کیول گلوکوز چاہیے وہ گلوکوز پر سربائیو کرتے ہیں ان کو گلوکوز ملتا ہے فارسنگ ہائپر گلیسیمیا جو رات میں ارلی مورننگ ہیپیٹک گلوکوز آؤٹپوٹ ہوتا ہے جو کورٹسول کی پربھاؤں میں ہوتا ہے جو انسلین کی کمی سے ہوتا ہے اس کو سپریس کرنے کا کام کرے تو ہیپیٹک گلوکوز آؤٹپوٹ ہے برین کے سربائیوال کے لیے کورٹسول سرج سے سکریٹ ہوتا ہے یہ اپن ہوتا ہے اور اس کو سپریس کرنے کے لیے بہت تھوڑی اماؤنٹ کی انسلین پر جڑک ہوتی ہے یہ بہت سنسٹیف فیز ہے جو تھوڑا سا انسلین دینے پر وہ کمائے جاتی ہیں اسی لیے ہم بیزل انسلین کو نائٹ ٹائم میں دیتے ہیں جس سے نوکٹرنل ہیپیٹک گلوکوز آؤٹپوٹ یا ارلی مارنگ ہیپیٹک گلوکوز آؤٹپوٹ کو وہ کم اٹھ سکتے اور فاسٹنگ ہائیپرگلائسیمیا کو ڈھٹائے تو اگر ہم سے پوچھا جا فاسٹنگ اور پی پی ہائیپرگلائسیمیا میں ڈینجرس کونسا ہوتا ہے لیکن ڈینجرس تو سبھی ہوتے ہیں لیکن جب پیشنٹ بہت مارگلی انکنٹرول ہوتا ہے تب تو اس میں فاسٹنگ ہائیپرگلائسیمیا کا کونٹیبیشن زیادہ ہوتا ہے مارگڈ انکنٹرول پیشنٹ کے ساتھ آپ فاسٹنگ کنٹرول کریں اس کو بہت اچھا ڈیلیٹ ملے گا لیکن جیسے جیسے آپ یہ دیکھیں اگر ڈینجرس مور دن ٹین پرسٹ ہے تو فاسٹنگ کنٹرول کریں تو اس کو میکسما مینفٹ ملے گا کونٹرول سے زیادہ مینفٹ اتنا نہیں ملے گا لیکن جیسے جیسے پیشنٹ کنٹرول آتا جائے گا ویسے ویسے ہم دیکھیں گے کونٹرول کا کونٹیبیشن بڑھتا جائے گا تو کنٹرول کے ساتھ کونٹرول زیادہ ایفکٹیو ہوتا ہے تو پیشنٹ مارگلی انکنٹرول جیسے 10.3 اس پیشنٹ کا ایج بھی انسی تھا تو فاسٹنگ کنٹرول کرنے سے لیکن جب وہ پیشنٹ 7% کے آس پاس آتا جائے گا تو پوشٹ پیانڈیل کنٹرول کی بھی ہمیں آوشرتہ زیادہ پڑے گی تو اس پیشنٹ میں ہم بیزر انسیلن ہم دینے کا مند بنا چکے اب پھر سے میں آپ سے پوچھتا ہوں بیجائی جی پرشنگ لانچ کریے کہ آپ اس کو کونسی انسیلن دیں گے اوٹ آف بیزر نپی اچ لیں گے لارجین لیں گے یا ڈگلوڈیک لیں گے ان میں سے کونسی انسیلن آپ اس پیشنٹ کے لیے آپ کی پرسنل چوئیس کیا ہے اور وہ ہم اس پیشنٹ میں شروع کر کے اور اس پیشنٹ کے ساتھ چلیے اب ہم کلینک میں لوٹتے ہیں کہ کلینک میں یہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ایک ایک قدم ہمیں کیسے رکھنا ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد پولنگ کو میں یہاں سمارک کرتا ہوں اور ریزر دیکھتے ہیں 13% لوگ کہہ رہے NPH 50% گلارجین 37% ڈگلوڈیک بہت بڑیا آپ کی پرتی ایک وقت کی جس نے تینوں آپشنز لیے ہیں میں آپ کی جو رو جھان ہے جو آپ کی اچھا ہے اس کا سممان کرتا ہوں اور اب ایک کو منائیں گے تو دوسرا رو جائے گا تو ایک ایک کر کے چلیے سب کو مناتے ہیں ہم ایک ایک کر کے آرمو کرتے ہیں یہ ہی جھان رکھے گا کہ ہم NPS دیں تو کیا ہوگا اگر ہم گلارجین یا ڈیٹیمنٹ دیں گے تو کیا ہوگا اور ڈگلوڈیک دیں گے تو کیا ہوگا ایک ایک کر کے ہم اپنے پیشنٹس میں اسی پیشنٹ میں اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں چلیے تو ہم سب سے پہلے چلیے NPS سے سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک پرشن نہیں آیا ہم انسلنٹ تو جوڑ دے جا رہے ہیں کیا ساری دوائیں ایسے ہی چلپی رہیں گے یہ پیشنٹ چار میٹسنس لے رہا تھا سرکولنیلیوڈیا میٹ فرمین پیگلیوڈیون ٹینل گپٹن تو جرا ایک اپنی 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 اپنین فٹا فر دے دیجئے ویجا جی ٹوکلی پول لانچ کریے ہماری پبلک یا چاروں دباؤں کو چلانا چاہتی ہے یا کسی ایک دباؤں کو بند کرنا چاہتی ہے آپ کس دباؤں کو بند کریں گے اس پیشنٹ میں یا کسی کو بند نہیں کریں گے سب کو چلاتے لیں ایک ایک اسٹیپ مہتو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے کیونکہ ہماری گلتی پیشنٹ کے لئے بھاری پڑے گی نمبر ایک اور نمبر تو ہمارے ٹویٹمنٹ کی افکیسی اس سے پرابابیت ہوتی ہے چاہیے پولنگ سمعبت کرئے اور دیکھتے ہیں پبلک کیا کہتی ہے ادھکاش لوگوں کا کہنا ہے سلکونیل یوریا ہم یہاں بند کریں گے کچھ لوگ باقی میڈسلز بھی کرنے بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ساری میڈسلز کو چلاتے رہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہم کتنی بات ماننی چاہیے اور کتنی نہیں دیکھیں ہمارا ادیش ہے کیا ہم یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں بیزر انسلین دیتے سمعے ہم پیشنٹ کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں کہ جو بھی دبائیں لیتے ہو اس کا کنٹرول ہے اس میں ہم فاسٹنگ لیویل کو کم کر دیں فاسٹنگ لیویل کیسے ہے ہیپیٹیک گلوکوز آؤٹپوٹ سے ہے ہیپیٹیک گلوکوز آؤٹپوٹ کیسے ہے انسلین کم کارڈسول زیادہ ہو رہا ہے تو ہمیں ایک سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کارڈسول ریلیٹیڈ ہیپیٹیک گلوکوز آؤٹپوٹ کو کم کر دیں جیسے فاسٹنگ ہیپیٹیک گلوکوز آؤٹپوٹ کو کم کر دیں تو یہاں پر ہم جب بیزر سپورٹ دے رہے ہیں تو بہت مہتفکون ہے یہ بات کو یاد رکھنا کہ ہم کسی بھی دبائے کو ہم بند نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سب کے اپنے اپنے رسپونس ہیں کچھ نہ کچھ سب کام کریں ہیں ڈیفنیٹلی آؤٹ آف آل فور ڈرکس ایک سلفونیلیوری آئی سی ہے جو اس میں سلفونیلیوری آف فیلیور بھوٹا ہے جو ہم کہتے ہیں نا او ایچہ فیلیور او ایچہ فیلیور تھوڑا سا ایک ویگ دھرم ہے دیکھیں ہم یہاں پہ کیا لکھتے ہیں اورال ایڈیے ہم اورل ہائپو گلائسو میاں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ساری ڈرکس ہائپو گلائسو میاں نہیں کرتیں یعنی جو ہائپو گلائسو میاں کرتیں ہیں تو اسی پکار سے یہ اورل ہائپو گلائسو میاں نہیں سے ہر لن پہ نید کلو رہتے ہیں اسی طرح او ایچہ فیلیور نہیں ہوتا nhânی کیوں کہ سلفونیوری آف آف مینگ لائسو جو کیونکہ وہی پہنکیرائیٹس گیٹique سلس سے انسولین نکال کے کام کرتے ہیں تو اگر ہمیں بند کرنا ہوتا ہے جو 70% لوگوں نے کہا اگر بند کرنا ہو تو صرف نیوریا بند کریں گے لیکن بیزل انسلین تھیراپی دیتے سمیں ہم اس کو بھی بند نہیں کرتے ہیں ہم اس کو بھی چالوں رکھتے ہیں اور ایک انسلین ہم on top of that بیزل انسلین جوڑ دیتے ہیں تو میتروں ایک لیسن یہ ہوا بیزل انسلین دینی ہے ہم ساری دباؤں کو چلاتے ہیں چلی دوسرا پرشنی بیزل انسلین دینی ہم کب دیں بیفور بریک فاسٹ بیفور لنچ بیفور ڈینر ایڈ بیڈ ٹائم یا بیفور بریک فاسٹ بیفور ڈینر دو ٹائم میجے جی کو لانچ کریے اس بیزل انسلین کو ہم کب دیں گے کس سمیں دیں گے کیونکہ ہمیں کوئی دباؤں بند نہیں کرنی ایک تو ڈسکریزن ہم لوگوں نے یہ لیا دوسری ہم اس کو کب دیں صبح دوپہ شام رات کھانے کے پہلے کھانے کے بعد دونوں ٹائم چلیے پولنگ اینڈ کریے اور پبلک یہاں پر بھی ایک مت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سیونٹی پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں ایڈ بیک ٹائم کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو ابھی پسکس کیا بھی تھا کہ یہ انسلین رات میں کام کرنے کے لیے ہم کو چاہیے جس سے وہ ہماری فاسٹنگ ہائپر گلائسیمیا کو روک سکے تو بیزل انسلین کا ایم کیا ہے ہیپیٹک گلوکوز آؤٹ پورٹ جارلی مارننگ اس کو سپریس کرنا فاسٹنگ ہائپر گلائسیمیا کو سپریس کرنا جس کے لیے اگر ہم نائٹ ٹائم میں دیتے ہیں تب وہ ہمارا بیفور بریک فاسٹنگ آورٹس میں وہ اچھا کام کرے گی پھر دوسرا پریشن کھوک بیجے لانچ کریے اس کو ہمیں رات میں دینا ہے تو کب دینا ہے دینر کے پہلے دینا ہے دینر کے بعد دینا ہے یا کبھی بھی دے سکتے ہیں بیزل انسلین کو دینر کے پہلے دینر کے بعد یا اس کا میل سے کوئی ریلیشن ہی نہیں اس کو بتائیں ہاں پھول پھول اینڈ کریے اور ہماری ففٹی پرسنڈ لوگ کہہ رہے ہیں انریلیٹڈ ٹو میل لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میل کے پہلے دیں یا میل کے بعد دیں اچھا چلیے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم اینٹی ایس دیتے ہیں تو اینٹی ایج کیا بیزل انسلینس یہ ترنت کام نہیں کرتے ہیں ان کو کام کرنے میں سمیل اور یہ دھیرے دھیرے کام کرتے ہیں چار چھے آٹھ ہنٹے پہ جا کے اینٹی ایج کا اثر پیک ہوتا ہے گلارجین اور ڈیٹیوڑی کا اور دیر سے اور جو لیٹیسٹ لانگ ایکٹنگ انسلین اناللوگ سے تو ان کا بھوجن کے بعد پرینڈیل بلکو اس کو یہ کنٹرول ہی نہیں کرتی تو بھوجن کے بعد ان کا کوئی امیڈیٹ رول نہیں ہے تو اس کو ہم کھانے کے پہلے دیں یا کھانے کے بعد دیں یا میٹر نہیں کرتے تو بیزل انسلین ہم رات میں دیں تو اچھا کام کرتی ہے ساری دوائیں چڑھاتے رہیں گے رات میں دیں گے اور میل سے اس کا کوئی پارٹیکولر ڈیٹیشن نہیں ہے تو اس جانکاری کے ساتھ اب ہم لوگ چلیے بیزل انسلین کا پریسکرپشن لکھنا ہے ہم نے لکھا کوئی بھی ایک انسلین ڈیٹیوڑی کتنی دیں گے بھائی کتنی یونیٹ سے شروع کریں گے بیجائی جی پوچھیں جب چار یونیٹ چھ یونیٹ آٹھ یونیٹ دس یونیٹ کس سے شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر پہلو محتفل انسلین کتنے سے آرم کی جائے کیسے اس کو بھٹائے بڑھائے جائے یہ بھی مہتر کرتا ہے کیونکہ اگر شروعات ہماری گھر بڑھ ہوئی جیسے ڈاکٹر آرثر نے کہا پیشنٹ کو ہائپو ہوا تو پیشنٹ ڈر جاتا اور ایک ہائپو انسلینس اس کو ایسا یاد رہتا ہے کہ جندگی بھر وہ نکال نہیں پاتا بھائی انسلین نہیں لے یہ تو بڑی خطرنا چیز ہے دھروالوں کو بھی اگر ایڈمٹ کرانے پڑ گیا تو وہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر سب انسلین تو نہیں لنگا ایک بڑا کومن ڈائلوگ ہے مر جاؤں گا لیکن انسلین نہیں لگا مردہ نہیں چاہتا پیشنٹ لیکن انسلین کا ڈر بیٹ گیا تو یہ کام ہم کو ایسا کرنا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو چلیے 40% لوگ کہہ رہے ہیں 10 unit سے اور باقی کچھ لوگ 4 سے 6 سے 8 سے اور اس پرکار سے تو ہم چلیے guidelines کو ٹٹولتے ہیں کہ guidelines کیا کہتی ہیں کیونکہ یہاں میری مرجی نہیں چلے گی کتنی guidelines کہہ رہی ہیں کہ کتنی انسلین سے آرمو کر رہی ہیں یہ American Association of Clinical Endocrinologist guidelines جو ہیں اس میں کہ یہاں ہم انسلین آرمو کر رہے ہیں تو یہ کہتی ہے start basal insulin اگر long acting ہے تو اگر Hb1c ہمارا 8% سے کم ہے تو 0.1 سے 0.2 unit پڑ کے جیتے Hb1c 8% سے 0.2 سے 0.3 unit ہم ease of calculation کے لیے ہم نے مان لیا ہمارا patient 60 kg 0.1 کا مطلب 6 unit 0.2 کا 12 unit 0.3 کا 18 unit تو ان کا کہنا ہے کہ 8% سے کم ہوگا تو ہم 6 سے 12 unit کے پیچھ پڑیں گے تو ہمارے سارے متر اس میں آگئے 6 unit والے بھی 10 unit اور 8% سے زیادہ ہو تو 12 سے 18 unit یہ یہ ہماری آپ بھی hyperglycemia بات کرائیں گے جو وہ کہتی ہے insulin titration every two to three days اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کو مانے دیکھیں کر رہے ہیں جسے first dose effect یہ بھی بہت important ہے تو آج ہم نے insulin ڈی تو میرے مند میں دھک دھکی لگی رہتی ہے میں صحیح بتاؤں اس پیشنٹ کو کیونکہ ہر پیشنٹ لگ ہے ہر پیشنٹ کا ریسپونس لگ ہے اس پیشنٹ کو کیا ہوگا ہمیں نہیں مانے تو اس لیے بھائی میں تو کہتا ہوں کل ضرور ایک بار شگر دیکھ لینا کریں یا نہ کریں اس کی بیسیس پہ کوئی change لیکن دیکھ ضرور لینا پتہ نہیں کیا پربھا ہو لیکن دو سے تین دنوں میں insulin dose کو titrate کرنا یہ کہا گیا تو titrate کرنے کے لیے ہم نے کہا اس سے اگلے دن میں دیکھو دو دن بعد بھی دیکھو اور دو دو دن پر یا روج test کرتے رہو یہ بات صحیح ہے لیکن اب ہم کریں کیا وہ report لے کے آیا چلیے تیسری دن وہ patient report لے کے آیا 143 بھائی 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 مجھا آگیا دیکھیں ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے آپ نے ایک بار میں patient کو ٹھیک کر دیا 214 سے 143 آگیا اب کیا کروگا بھی جائے polling long کریے بہت اچھا response ہے glucose level 70 کم ہو گیا اب ہم اس کی insulin بڑھائیں سیم رکھیں ڈھٹائیں کیا کرنا ہے کیونکہ ایک ایک step ہماری سفلتہ کیلئے patient کی safety کیلئے مہت ہوگی کیا کریں گے آپ جتنا meticulous آپ ہوں گے جتنا careful آپ ہوں گے جاگروت ہوں گے سترک ہوں گے اتنا رنام اچھا ہوگا polling end کریے اور دیکھتے ہیں response کیا ہے 43% لوگ کہہ رہے ہیں سیم رکھیں گے ڈوز 45% کہہ رہے ہیں بڑھائیں گے اچھا ڈیارہ پرسن نے بھی کہا کہ سنو کی دوز گھٹا دیں گے بہت بڑھائیں گے تو یا تو ہم سیم رکھیں گے یا ہم دوز کو بڑھا دیں گے اس کے ساتھ میں ہماری پبلک کہہ رہے ہیں چلیے ہم پھر سے ایک بار اس guideline کی طرف رکھ کرتے ہیں کہ guideline کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر فاسٹنگ 110 سے زیادہ ہو تو جو ڈیوز دیتی اس کو 20% بڑھا دو 140 سے 100 سے کے بیچ میں ہو تو 10% بڑھا دو 140 سے کم ہو تو ایک یونٹ اس میں بڑھا دو یا guideline کہتی ہے ہم نے دیکھا ہمارے patient کی glucose value 140 سے 100 سے کے بیچ میں ہے تو guideline کے انسار ہمیں 10% dose بڑھا دینی ہے اور دیکھتے ہیں 10% مطلب 18 unit لے رہے تھے اور 18 unit لے رہے تھے تو ہم نے دو یونٹ بڑھا کے 20 unit کر دیا اور پھر دو دن بعد جیسے ہم نے بات کی دو دو یونٹ پہ ڈیوٹس کراتے رہیں گے ڈاکٹر آنند ابھی جو بھی آپ کا پرشن ہے اس کو chat box پہ جگہ دیجئے ڈاکٹر پنکج خوڑا سا جواب دیتے رہیں گے ہم دو بعد میں ان چیزوں پہ ڈسکس کر لیں گے تو ہمارا دو دن بعد انہیں glucose value دیکھتے بہت بڑھیا ریسپونس ہے پیشنٹ کا 100 19 near normal value پہ آگئے لیکن اب ہم کو کرنا کیا ہے اب کیا کریں گے ڈھٹائیں بڑھائیں چلیں ریکمینڈیشن کہتی ہے کہ ایک سو دس کے اوپر ہے ہم ایک یونٹ بڑھا رہے ایک یونٹ بڑھا کے ہم نے بیس میں ایک بڑھا کے ایک کس یونٹ کی یہ کیا بڑا اگلے دن پیشنٹ جب آیا دو دن بعد 154 اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ریکمینڈیشنز کے انصار ہمیں دو یونٹ بڑھانا ہے ہم نے دو یونٹ بڑھا دی 23 یونٹ کر دی پھر بلائے دو دن بعد یہ تو بڑا ہو رہا ہے بھائی پیشنٹ نے شروع میں اتنے اچھے سبجواگ دکھا کے اتنا اچھا کنٹرول دکھا کے اب وہ 167 ٹھیک ہے دو یونٹ اور بڑھاتے ہیں ریکمینڈیشن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یونٹ جب تک فاسٹنگ لیبل ہم کنٹرول پہ نہ جائیں ہمیں بڑھاتے جانا ہے آگلے دن پیشنٹ 190 کے ساتھ آ رہا ہے بھائی 219 سے شروع کیا تھا شروع میں بہت اچھا ریسپونڈ کیا لیکن بات میں جیسے جیسے ہم بڑھاتے جانے ہیں یہ تو گلوگوز لیبل بڑھتا جا رہا ہے پیشنٹ تھوڑا ریسپنس ہو گیا کیا رہا ڈاک سب بڑی بیچانی ہو رہی ہیں بہت دکت ہو رہی ہے ہیڈک رہتا ہے گھبراہت رہتی ہے ریسپنس رہتی ہے میں اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں کیا کریں گے انسولین لیبل تو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں بلکہ صحیح چل رہا ہے لیکن بلکوز لیبل بڑھتا جا رہا ہے مرڈ بڑھتا گیا جن میں وہ دوا کی یہ کیا بات ہو تو بھائی کیا ہو رہا ہے کچھ آپ کے دماغ میں کوئی solution آتا ہے اس کا بیجائی جی جب پبلک سے پوچھتے ہیں انہوں نے ہی کروایا ہے دیکھیں آپ لوگ کہتے کہ میں کرتا گیا اب ہم انسولین دوست بڑھا رہے ہیں لیکن بڑھانے کے ساتھ ساتھ گلکوز لیبل بڑھتا جا رہا ہے آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے انسولین ریجسٹنس پیدا ہو گیا جو کی شارت پہلے سے تھا انسولین کے انٹی باڈی بننے لگتے ہیں یا ایک نام سنا ہے پڑھا تھا ڈان فنومنہ ہوتا ہے سوگوگی فنومنہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہے پولنگ کو انڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پبلک کیا کہتے ہیں ہمارے مردھنیاں ڈاکٹروں کا کہنا ہے 52% کا سوگوگی فنومنہ بہت بڑھا ہے ون فورس کہتے ہیں ڈان فنومنہ کچھ اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں تو باسٹوں میں ایک بہت بڑا کلینیکل ایک کلو ہے یہ کہ یدی ہم نے انسولین آرم بکی انسولین کی ڈوز اس کو ایکسکلیٹ کیا اس کو بڑھایا اور انسولین بڑھانے کے ساتھ ساتھ کہ یدی گلوکوز لیبن بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ایک اشارہ ہے یہ آپ کے لئے کچھ گھڑ بڑھ ہے گھڑ بڑھ کیا ہے واسطہوں میں وہ بڑھ گلوکوز نہیں بڑھ رہا ہم اسے بڑھا رہی ہیں انسولین کی ڈوز زیادہ ہو رہی ہے انسولین زیادہ کام کر رہی ہے میڈ نائٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں 3 to 4 o'clock وہاں پہ اس کا پیک اثر آ رہا ہے ہائیپو گلائسیمیا ہو رہا ہے پیشنٹ سو رہا ہے اسے نہیں معلوم سوتے سوتے ہائیپو گلائسیمیا ہوا صبح اوٹ کے اس کو سر میں درد ہو سکتا ہے اس کو رات میں نین نہیں آئی وہ ریسٹلس ہوا اس کو بیچا نہیں رہے نین پوری نہیں ہوئی سردرد ہے کبھی کبھی اور بھی سمٹمز ہوتے ہیں ڈسکمفرٹ اگر پیشنٹ مارننگ ڈسکمفرٹ کہہ رہا ہے تو وہ سکتا ہے رات میں سویٹنگ ہوئی تکیہ ڈیلہ مل رہا ہے تو اس کو رات میں مینڈ نائٹ ہائیپو گلائسیمیا ہوا اور اس کے بعد ہائیپو گلائسیمیا ہوا کیونکہ پیشنٹ سو رہا ہے تو شریر کا ڈیفنس میکنم بہت اچھا ہے شریر نے کہا جان دیں اس نے ڈیفنس holومل سے کریٹ کیلے ڈیفنس 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 جا رہا ہے تو یاد رکھئے جب کبھی بھی آپ انسلین پیلوز بٹھائیں اور گلوکوز لیوز بٹھ رہا ہے یہ ایک اشارہ ہے کہیں نہیں کہ انگر بٹھ ہو رہا ہے ہمیں مدنائیٹ گلوکوز لیوز چیک کرنا ہے پیشنٹ کے لیے انکم فرٹیبل ہے لیکن انکم فرٹیبل ہے نا لائف کے لیے رسک تو نہیں ہے تو ہمیں ایسے پیشنٹ میں جرور مدنائیٹ گلوکوز لیوز چیک کرنا ہے کئی بندھوں نے ڈاؤن فنوما کو ٹک کیا تھا ڈاؤن فنوما ڈاؤن فنوما ڈاؤن فنوما ڈاؤن فنوما جو ہم لوگ بات کر رہے تھے ہمارے اندر بھی ہوتی ہے آپ کے اندر بھی ہوتی ہے جس سے کی مورننگ ہیپیٹی گلوکوز آٹپٹ بڑھے مورننگ ہائپر گلیسیمیا ہائپر گلیسیمی مورننگ گلوکوز بڑھے اور برین کو گلوکوز کی سپلائی انشورڈ رہے یہ ہے ڈاؤن فنوما لیکن اگر ہائپو فالوڈ بھائی ہائپر ہے وہ ہے سومو بھی فنوما تو ہم نے اس پیشنٹ کا مدنائیٹ گلوکوز چیک کیا oh my god 57 یہ تو پیشنٹ بلکل بچ گیا یہ ہی بہت بڑی بات ہے یہ تو اس کے لیے بہت 55 year old female ہے ہے تو elderly female میں مدنائیٹ ہائپوگلائسیمیا بہت رسکی ہو سکتا تو اب ہم کیا کریں گے مدنائیٹ گلوکوز 57 فاسٹنگ 191 ہمارے ایکشن کیا ہونا چاہیے بھائی بھیجائی جی کو لانچ کریے ہمارے موردھن نے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں انسلین کی گلوو دوز گھٹائیں دو یونٹ چار یونٹ گھٹائیں سیم رکھیں یا بھائی فاسٹنگ تو بہت بڑی ہوئی ہے ہم بڑھائیں اس کو تو پہلے ہی پیشنڈ میں ہم لوگ فضل ہیں کہتے ہیں سر مڈاتے ہی ہو لے پڑے انسلین شروع کرتے ہی اور سیویر ہائپوگلائسیمیا سیویر نہیں کہیں گے پیشنڈ گھر پر ہی رہا اور ہسپیڈلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی اسے ایسسٹنس کی ضرورت بھی ابھی تک نہیں پڑی تو اس کو بائی ڈیفنیشن سیویر نہیں کہیں گے لیکن 63% کہتے ہیں چار یونٹ ٹھٹا دیں بہت اچھی بات ہے تو ہم اس پیشنڈ میں ہائپوگلائسیمیا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جو انپی ایچ انسلین کی وہ 6 سے 8 گھنٹے پہ اس کا فیق اثر آتا ہے اس کے قارن سے میڈ نائٹ ہائپوگلائسیمیا کر رہی ہے 3 اے ایم پہ ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے اس وقت ہم اگر اس کی بیلیو نہیں گھٹائیں گے تو وہ پیشنڈ کے لیے لائف تھرٹننگ ہو سکتا ہے اچھا مجھے کی بات یہ ہے اب بتا کیا رہے وہ تو جینڈ لے لی تھی سوریاز سے پہلے کھانا کھا لیتی ہے تو سوریاز سے پہلے کھانا کھا لیتی تو اس اس میں وہ 6 بجے انسلین لگا لیتی تھی 6 بجے انسلین لگایا تو 6 گھنٹے بعد ملکہ 12 بجے سے 2 بجے کے بیچ میں پیک لیول آ رہا ہے اور بھوجن کر لیا 6 بجے تو 6 بجے جب بھوجن کیا تھا تو بھوجن سے ملنے والی گلوپوس 9 بجے تک ختم ہو گئی 10 بجے تک اس کے بعد رات میں جب ہائیپو گلیسیمیا ہوا تو ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے تو وہ بہت دینجرس ہائیپو گلیسیمیا ہوسکتا ہے یا اس کے ساتھ دکتہ داری تو پہلے ہائیپو ہوا جیوان ہائپر ہوا یا اس پیشنٹ کی پرابلم دہی جب ہم نے NPH انسلین اس کو آرم کیا کیا کر سکتے ہیں ایک ریمیڈی تو یہ ہے کہ اس کے انسلین کی دوز کم کر دے کیونکہ جس سے مدنائیت ہائیپو گلیسیمیا رکھے لیکن اس سے کیا ہوگا ہمارا پاسٹنگ ہائپر گلیسیمیا بھی کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو دوسرا ایک سینیریو اور بھی ہے ہم جو انسلین کھانے کے ساتھ بتا رکھا تھا اس کو وہ چھے بجے لے لیتی تھی ہم نے اس کو شفٹ کر دیا آج کل چھے بجے کھا تو لیتے ہیں لیکن سوٹے چھے بجے نہیں چھوٹے نوہ دس گیارہ بارہ بجے ہم نہیں کرتی پاسٹنگیل کو کنٹرول نہیں کرتی دھیرے دھیرے کام کرتی تو اگر ہم نے بیٹ ٹائم پہ لیا تو کوئی امیڈیٹ ہائپو نہیں ہوگا تو جو پیشنٹ ہماری 20-25 یونٹ 25 یونٹ لے رہی تھی 6 ساتھ بگے اس کو ہم نے ایک تو کم کیا جیسے آپ لوگوں نے کہا 4 یونٹ گھٹایا 5 یونٹ گھٹا دیا اور ایچس بیٹ ٹائم دیا دیکھتے اس کا رسپونس کیا ہم انسلن گھٹانے کے باوجود ہمارا لیول فاسٹنگ رسپونس کیا لیکن ابھی بھی میڈنائیٹ 74 بہت کم ہے بھی کم نہیں 20 یونٹ 69 آیا ہم نے اور کم کیا 4 یونٹ 74 آیا ہم نے اور کم کیا 81 آیا کیونکہ ابھی بہت کم جا رہے لیکن فاسٹنگ لیول گھٹ رہے کیوں کیونکہ پہلے آئیپو تھا پھر ریوان آئیپر تھا اب نہ ہائیپو ہو رہا ہے اتنا اس ٹراؤنگ نہ اتنا اس ٹراؤنگ آئیپر تو ہوا کیا آلٹیمیٹ گھٹاتے گھٹاتے ہم بارہ یونٹ پہ چلے گئے مد بھائی ایک کو مناؤ تو دونجا روڑ جاتا ہے ہم مد نائٹ کو مناؤ چلے تو فاسٹنگ روڑ پھر مہین پہنچ گئی 161 یہ کنکرل نہیں آرہی اب کیا کریں میرا آرہی مد نائٹ تو سیف ہو گئی لیکن فاسٹنگ کنٹرول ہے کیا کریں گے اپنی opinion دیجئے دس سکینڈ آپ کے پاس انسولین کی ڈوز اور گھٹ آئیں یا انسولین کی ڈوز بڑھائیں یا سیم رکھیں یا بھائی اور option ہم لوگ دیکھیں چلیئے پولنگ سماؤ نید آ رہی ہے یا تو یا آپ اس کو سمجھ رہے نید آ رہی تو اگر سمجھ رہے میرے خیال سے ہم دونوں کو فیل نہیں ہونا ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں continue same ڈوز اگر ہم continue کرتے ہیں تو ایک دور آتی ہے میڈ نائٹ ہائی گلائس سیم لیکن فاسٹنگ کنٹرول کیسے کریں تو ایک کام تو ہم نے یہ کیا کہ ڈوز کم کی دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو شفٹ کر دیا تو اس سے پیگ بھی شفٹ ہو گئی میڈ نائٹ ہائی پیگلائسیمیا کم ہو گیا اور فاسٹنگ پر اس کا ایفیکٹ بڑھ گیا فارمیکو کرو ہمیشہ یاد رکھ اس سے بیٹر تو ہو گیا لیکن پورا ٹھیک نہیں ہوا تو اگر ہم دیکھیں اس پیشنٹ میں ایڈ بیٹ ٹائم کرنے کے بعد پھر ہمیں فائدہ کیا ملا اور بھی ہماری فاسٹنگ لیول بہتر ہو گئی لیکن تھوڑا تھوڑا جب ہم انسلن لیول ہم نے بڑھائی بیٹ ٹائم پہ کر تو پھر بھی ہائپو گلائسیمیا ہونے لگیا تو بات وہیں کہ آنے لگ گئی کہ پہلے جتنا سیویر ہائپر تو نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم نے بیٹ ٹائم پہ کر کے تو پھر ہائپو گلائسیمیا ہو نا لگا پھر کی اس کو بیٹ ٹائم پہ شفٹ کیا لیکن پیشنٹ کا ریسپونس بہتر جلور ہوا لیکن تھوڑا سا بھی انیڈیویٹ ہے کیوں کیونکہ نپی ایش کی پیک وہ تو اس کی پروپرٹی ہے اس کو نہیں ختم کر سکتے تو اس کا ہمیں دھان لگتا ہے جب کبھی نپی ایش انسلین بہت اچھی انسلین ہے اور ہم لوگوں نے پچاس برشوں تک اس کو یوز کیا ہے یہ تو اب ہم کو نیو نیو انسلین ملے ہیں ورنہ ہم اس ہی کو یوز کرتے تھے اور اس کا تھوڑی کمی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتی ایک خراب انسل لیکن جب ہم دے تو جتنا لیٹ ہو سکے اتنا لیڑ دیں جس مدنائٹ ہائپوگلیسیمی کے چانس کم ہو لیکن مدنائٹ میں ٹیسٹ جرور کرتے رہے کیونکہ ہمارے لیے بہت اوشک ہے کہ ہائپوگلیسیمی تو نہیں ہو سٹارٹ لو اینڈ گوز دو بھائی اس پیشنٹ میں ہم نے اگدم سے ہیرو بن ہم نے پوائنٹ تھری یونک پڑ کیجی اس پیشنٹ کو شروع کیا تو ریکمینڈیشن کہہ رہے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کریں ریکمینڈیشن کا لیکن ہم یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم بہت ہائی ڈوز سے شروع کر رہے ہیں تو ہم اپنے پیشنٹ کو رسک پہ ڈال لیں تو کیا خرابی ہے اگر کچھ دن اس کی شگر اور دھیرے دھیرے کنٹرول کریں تو میرا ماننا یہ ہے کہ پوائنٹ ون یونٹ پر کیجی سے کریے ہم جلدی جلدی بٹھا لیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری کو بہت جلدی پیشنٹ اتنا اچھا مونیٹ رلی اس کو کمپلائی کر پائیں تو اس لیے ہم سمال ڈوز سے شروع کریں دودہ یونٹ کر کے ہی بڑھائیں چار یونٹ نہ بڑھائیں تو اس پرکار سے جو ہماری جاپی میں پبلش association of india کی گائی لائنز ہیں کہ 110 to 140 ہو تو دو یونٹ بڑھائیں 140 to 180 اگر فاشنگ گلوکوز لیویل آتی تو چار یونٹ اور موڑن بڑھانے کو کہتو رہے ہیں لیکن میں پھر کہوں گا اس کو بھی دو دن اور لگ جانے دیجئے آرم ہمیں دو دو کر کے ہی بڑھائیں جب پیشنٹ کا رسپانس دیکھ لیں پیشنٹ پیشنٹ سینٹرک اپروچ پہ آئیں گلوکوز سینٹرک اپروچ کے بار اگر پیشنٹ ہمارے کچھ پیشنٹ ہم نے کہا کچھ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں کچھ ہائپو سینسٹیو انسینسٹیو ریزیٹین ہوتے ہیں تو کچھ پیرامیٹرز کیا ہیں جو انڈر ویٹ پیشنٹ ہے فیٹ کم ہے باڈی میں جب پیٹ کم ہے تو سینسٹیو اچھی ہوگی اس کے لابہ ہائپو تھاریڈ پیشنٹ ہیپیٹک ڈس فنکشن رینل ڈس فنکشن بھائی لیور اور کڈنی یہی دونوں آرگن تو ہیں جو گلوکو نیو جنس کراتے ہیں اگر ہیپیٹک ڈس فنکشن یا رینل فنکشن ہوگا تو کیسے ہوگی ہائپو گلائشمی ہمیں جائے گا تو اس سے ریکور کیسے گرے گا پیشنٹ تو ایسے پیشنٹ کو کبھی بھی ہمیں بہت لارج ڈس پہ نہیں رکھنا چاہے ہائپو تھائیرزم ہائپو پیٹیو ڈیزم ہائپو ایڈرنلزم یہ وہ کنڈیشن ہیں ہائپو بہت جلز ہوتا کیونکہ آل ہارمون اگر ہارمون کم ہو جائیں گے تو لارج ڈیزم ہائیں انفیکشن کے ساتھ آیا ہے اسٹریس کے ساتھ آیا ہے تو اس میں ہوتا ہے لیکن یہ پیشنٹ ہیں جن ہم 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 سیکھا کہ بیزل انسولین بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن کچھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کمیہ ہے آئیڈیل ہوتا کہ اگر وہ انسولین پیک لیس ہوتی جو انپی ایج کی پیک تھی پیک نہ ہوتی انپی ایج بارہ چودہ گھنٹے کام کر ہے وہ چوبیس گھنٹے کام لانگ ایکٹنگ انسولین انسولین انالاکس بنی ڈیٹیمیر آئی گلارگین آئی اور ڈیگلوڈک آئی گلارگین میں بھی تھوڑی ڈائیلیوٹ فارم تھوڑی کنسنپریٹی فارم آئی جن سے ان کی فارمکو پائنیٹک سکینج ہو جائے تو یہ دھیان رکھیں ہمیشہ ایکشن پروفائل کو جھان ڈکھی اس کے انسولین کا ایفیکٹ ہم بہتر روپ سے جج کر پائیں گے ڈاٹر ماثر کیا آپ کوئی کمنٹ دینا چاہیں گے جو ہم لوگ نے ابھی اس پیشنٹ کو ڈیٹی کیا اور اب ہم لوگ آلٹرنیٹیو پہ جا رہے ہیں ڈاٹر ماثر پلیز بہت ہی سندر اور پروفائش طریقے سے پنکت جی آپ بتا رہے ہیں کافی چیزیں آپ سے سیکھنے کو بلیئے اور میں کہوں گا جس سے اچھا پیجنٹیشن میں نہیں دیکھا بھی تک ہنسولین تیرے بھی آپ بہت سندر بتا رہے ہیں آپ بڑھ ایسا لوگ ہیں پچھلا inauguration بھی انہوں نے on road ہی کروایا اور آج بھی یہ ہمیں آشروات دینے کے لیے ابھی اوطریت ہوئے ہیں پرگٹ ہوئی ہے اور بولیے آکاشوانی سے کیا کہتے ہیں ابھی آپ unmute کرنا پڑے unmute کرنا پڑے گا اچھا میں کرتا ہوں آپ کو unmute کر دیا میں تو اسی لیے یہ سننا چاہ رہا تھا میں نے تو کئی بار یہ انبوتی کری ہے آپ سے یہ رسہ سواجن کرا ہے میں تو آج گریش جی کے لفظ سننا چاہ رہا تھا کہ بھائی انہیں کیسی انبوتی ہو رہی ہے سب سن کے بھائی یہ ہمارا جو ہے میں نے آپ سے غلط کہا تھا کیا کہ ہمارا ہی رہا بہت بڑی بہت بڑی بہت سن نہیں آپ بلکل پنکج چالو رکھو اس میں جو ہے یہ انٹر اپشن مت کرو گریش جی کے ایکس پر ہے تو وہ ان کے کمنٹ ضرور چاہیے میرا کمنٹ سو آتی رہے دنیواز سر دنیواز یہ پنکج سکوائر ہے تو پنکج سکوائر کا بھی آنند الگ ہے تو یہ دیکھتے ہو میتروں کی نو کے nph insulin کے ساتھ کچھ کمیاں ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ اگر ہم اس کو long acting insulin شروع کرے تو کیسا رہے گا تو ہمارا پیشنٹ 18 unit nph insulin لے رہا تھا ہم نے اس کو 18 unit nph سے 18 unit glargine پہ shift کیا گلار جین پہ shift کر کے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کی کیا ہوا اب جہاں ہم نے glargine پہ shift کیا تو 137 207 اور midnight hypoglycemia کے ساتھ جب nph پہ تھا glargine پہ shift کرتے ہیں بڑھا کہ midnight hypoglycemia نہیں ہے glargine کو دو unit بڑھایا fasting اور respond کی دو unit اور بڑھایا دو unit اور بڑھایا ہم نے بیچ بیچ پہ midnight hypoglycemia کے لیے دیکھنا جاری رکھا کہ ایسا نہ ہو کی دو بڑھانے پہ midnight hypoglycemia ہو اور یہ دیکھا کہ ultimately ہم بہت لی اور patient ہمارا بہت اچھے control میں آ گیا تو ہمیں سمیہ لگا بیچ دن لگے لیکن آپ یہ دیکھئے NPS agglardine میں shift ہونے کے بعد سفر smooth ہو گیا تو NPS agglardine کا transition ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ 3 tier سے آپ 3 AC میں shift ہو 3 tier کے ساتھ اپنی دکتی 3 AC میں shift ہو ایک remarkable value addition کیونکہ وہ value addition جو اس وقت ہوا اور اس سے hypo کم ہو گیا اس سے efficacy improve ہو گئی یہ سب ہمیں بہت advantage ملے اس midnight chances کم ہو گئے اور یہ patient ہمارا کافی اچھا control میں آگیا ایسا کیوں ہوا ایسا صرف pharmacokinetics سمجھ کے کام کیا کیونکہ detamir اور glargین ان کی peak کم ہوتی ہے midnight hypoglycemia کم ہوتا ہے اور ان کا effect 24 hours تک رہتا ہے تو اس لئے تھوڑا effect day time values پر بھی جب peak کم ہوگی midnight hypo کم ہوگا جب durition infection زیادہ ہوگا تو post prandial control پر بھی تھوڑا پربھاؤ ملے گا تو basal insulin ہے لیکن تھوڑا اپنا additional effect یہ post prandial glucose level پر بھی بنائے رکھتے ہیں تو ہماری initial studies تھی NPS versus glargین میں کی NPS data سمجھ یہ hypoglycemia کی chance ہوتے تھے کیونکہ glargین دیتے ہوئے کافی کم ہوگئے کافی کم کم کر اس کا side effect hypoglycemia نہیں ہے side effect hypoglycemia نہیں ہوا glucose کم کر اس کا effect ہے ہم ضرور سے زیادہ smart ہوگئے یا ہمارا patient تھوڑا نادانی کر گئے تو ہماری over smartness کا نتیجہ patient کو یا patient کی نادانی کا نتیجہ patient hypoglycemia کے روح میں چکانا پڑھتا insulin ہے تو شگر تو لو کرے گ تو ہم نے یہ دیکھا کہ glucose کی value ہم 20 unit تک آگئے تھے اس کے بعد بھی ہم patient کو ہم نے بہت frequently monitor نہیں کر رہے ہم سبتہ بھر پہ دس دن پہ monitor کر رہے ہیں کیونکہ patient ثوڑا stability پہ آنے لگا تو glucose کی value ہماری لیکن آپ دیکھو continuously fall کر رہے اور یہاں پہ ہم دھیرے دھرے glucose insulin کی value 26 سے 24 22 23 13 کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود glucose values fall کر رہے ہیں یہ پرشن آتا ہے بھئی یہ کیا بھر آیا پہلے تو hypo میجاری تھی patient اور اب وہ patient اتنا اچھا ریسپونڈ کر رہے ہے کہ insulin کی ڈوزج بھی کم ہوتی جا رہی ہے پہلے 20 unit glardین دے رہے تو fasting 147 تھی اور day 19 سے day 50 مطلب ایک مہینے بعد 20 unit glardین پہ glucose value 76 ہے یہ لفڑا کیا ہے patient کا response insulin کے پرتی بہتر کیسے ہو گیا چلیئے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا glardین کا اثر سمیں کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے کیا glardین beta cells کو کچھ activate کرتی یا proliferation بڑھا دیتی یا glardین دینے سے کچھ insulin کی sensitivity بڑھ جاتی یا glardین کا کوئی اثر نہیں یا کچھ اور ہی ہے کچھ ان میں سے کیا کارن ہو سکتا ہے کہ patient کا response اب پہلے سے بہتر ہو گیا چلیئے دیکھیں public کیا کہہ رہی ہے ان کے ریزرٹ دکھائی ہے 50% patient کے کہنا glardین increases insulin sensitivity اوکی اس کا مطلب insulin میں کچھ ایسے تتو ہیں جو insulin sensitivity بڑھا رہے ہیں تھوڑا دور کی بات insulin میں ایسا کوئی effect نہیں ہے جو insulin sensitivity بڑھا رہا ہو واسطہ میں یہ جو glucose level ہے پہلے glucose level بہت high تھا جیسے کہتے ہیں hyperglycemia glucotoxicity glucose very high level of glucose was toxic to be doesn't glucose اتنا level high تھا کہ اس کے کانر سے beta cells functions کام ہو گئے تک insulin نے insulin sensitivity نہیں بڑھائی بلکہ toxicity تی اس کو کم کرنے سے beta cells بہتر کام کرنے لگی اور body میں insulin کی بہت اس nite hypoglycemia کیوں ہوا چلی ایک آپ guess لگائیے ویجائی launch کریے کہیں ایسا تو نہیں 40 گھنٹے کام کرتی ہے تو overlap کرتا ہے اس کا یا اس کی peaking دکھنے رہی لیکن ہو سکتا peak کرتی ہو یا ہو سکتا glargین سے potency زیادہ ہو یا پھر ٹھیک ہے بھائی جیسے ہم نے ابھی بات کی جو patient میں response بہتر آنے لگ گیا glargین دینے پر glargین تو ریزرٹ ہماری پبلک کہتی 47% کیونکہ pooling ہے بہت 40 گھنٹے کام کرتی تو اس کا effect pool کرتا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی peaking ہے کیونکہ فارمی کو پینیٹکس میں تو نہیں دکھی تھی یہ potent زیادہ ہے glargین سے اچھا بھائی چھلیے دیکھتے کہ کیا اور ہو واسطہ میں جب ہماری یہ والی انسلنس کو ہمیں انسلنس سے دوسری انسلن پر شفٹ کرتے ان پی ایس سے جب ہم glargین پہ جا رہے ہیں تو بھی ہم یہ دھیان رکھنا چاہئے ہمارا patient بہت uncontrolled تھا تو وہ transition چل گیا لیکن یہاں جب ہم نے patient کو شفٹ کیا glargین سے diglodec یا glargین سے u300 glargین میں تو patient اس وقت already well controlled تھا بلکہ تھوڑا سا over controlled تھا پاسٹنگ 79 تھی تو ایسے patient میں جب ہم یہ تھوڑا سا longer acting insulin پہ جا رہے تو جب ہم glargین سے u300 یا diglodec پہ جا رہے تو ہم کو کم کرنا چاہیے تھا ویسے 79 fasting تھی ہمیں کم کرنے کی آف شکتہ تھی change کرے تھے ہمیں اور کم کرنے کی آف شکتہ تھی جو ہم نے جان نہیں دیا تو اب ہم نے کیا دیگلوڑک کی ڈوز کم کی اگلے دن دیکھا ابھی بھی ہمارا 90 90 سے کم ہے 2 unit اور کم کی اگلے دن دیکھا ابھی بھی کم ہے ہم نے 2 unit اور کم کی اور اب ہمارا patient کافی safe range میں آگیا 93 fasting midnight 90 چلی PP دیکھتے PP تو ابھی بھی کنٹرول نہیں ہے PP ہماری پہلے بھی glardین پہ بھی اتنی ہی تھی اور deludec پہ بھی اتنی ہے بھائی یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ basal insulin سے post meal پہ کام نہیں کرتی pre meal پہ کام کرتی ہیں post meal پہ ہمیں pranial insulin کی جگھو وہ basal سے کام نہیں چلے گا تو ہم nps ڈے ہم glard gine ڈے glard gine سے تھوڑا سا pp پہ اثر اچھا ہوگا کیونکہ اس کا extended effect ہے degludect دے لیکن post meal کو بالکل normal شاید یہ نہیں کر پائیں گی ایسے سمیہ میں ہمیں trangicle insulin کی آشت رکھتا ہوگی ڈاکٹر نہیں ڈے ٹھا ٹھا رو ان ٹھا آشت پرینڈیل انسولین آج کل انسولین کو فرمولیشن بھی ایسے دیگلوٹیک کے ساتھ شورٹ ایک انسولین کا کمبنیشن بھی ہے تو وہ دیکن تیک کیر آف پرینڈیل ہائپرگلائسیمیا یا ہمیں سی شورٹ ایکٹنگ انسولین کی جرد پڑ سکتی ہے بیفور 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 لنچ ایک اور چیز میں آپ سے چاہی رہا تھا ہالانکہ آپ زیادہ اچھی پتہ پہنگی پر میں نے جہاں پڑا کہ ہنڈیڈ سے تینڈیڈ چینڈ کرنے میں دوز کی ایڈجسمنٹ کی جرد نہیں ہوتی میں تھوڑا سا اس میں آپ سے زیادہ کیس میں ہنڈیڈ سے تینڈیڈ میں اس کا وولیوم ڈیفنیٹلی کم ہو جاتا ہے لیکن کیا اس کی دوز کی ہم کو جرد کم کرنے کی جرد ہے یا نہیں سر ایک جو بیسک ریکمینڈیشن سے وہ یہی ہیں کی کیونکہ ان لوگ کا تھوڑا ڈیوڑیشن 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 جادہ ہے تھوڑی افیکیسی امپروو کر جاتی ہے تو اس لیے آئیڈیالی ٹین پرسنٹ کم کر دنے سے یہ سبجیکٹ ٹو ریٹائیٹریشن اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریٹائیٹریٹ کر لیں ٹھیک ہے جو کی چاروں ڈرکس کے ساتھ ساتھ گلارجین بھی لے رہی ہے اور گلارجین لینے کے ساتھ ساتھ فاسٹنگ ہائپرگلیسیمیا منٹین کر لیا لیکن پوشٹ پیانڈیال ایکسکرشن اس کا باقی ہے تھوڑا سمیہ بچانے کے لیے میں ابھی آپ سے پولنگ نہیں کرا رہا ہوں میں ایسے ہی سیدھے آگے بڑھ رہا ہوں گلارجین کی دکٹر ماتھر نے بھی کہا اور ہم نے بسکت کرتے بھی آئے ہیں کہ جب فاسٹنگ ہم نے کنٹرول کر دی لیکن پوشٹ پیانڈیال اس پیشنٹ کی بہت سگنیفکنٹ جیادہ ہے اس پیشنٹ میں ہم کیا کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے فاسٹنگ ہماری ریزنی بلی کنٹرول ہے تو شاید ہم گلارجین بڑھائیں گے تو کچھ زیادہ ریسپانس نہیں آئے گا لیکن پی پی کے لیے ہمیں بولا سپورٹ دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں چونکہ پوشٹ پیانڈیال بریک فاسٹ کے بعد بڑھے گئے اس لیے بریک فاسٹ کے پہلے ایک اس میں ایڈ کر دیں اس ریجیم کو کہتے ہیں بیزل پلس ریجیم بیزل پلس میں ہم نے گلارگین چلنے جو ویڈ ٹائم چل رہی تھی اور بریک فاسٹ کے بعد کی گلوکوز کو پنٹرول کرنے کے لیے بیفور بریک فاسٹ ایک پیانڈیال انسلن جو دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہاں پہ بھی میں ابھی آپ سے پوچھ نہیں رہا سیرے سیرے ہم بسکس کر لیتے ہیں تھوڑا ہیں یہ ہو سمیں بیزل انسلن تیجسے سمیں تو ہم کوئی دوا چینج نہیں کرتے جو پریویس میڈکیشن نے چلاتے رہے لیکن پرینڈیال انسلن دے رہے ہیں تو سلفون لیوریا جو ہمارے پوش پرینڈیال میں ہلپ کرتی ہے وہ ہم یہاں پہ ہٹا سکتے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے ڈیفر بھی کریں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوش پرینڈیال ہیپر گلیسیمیہ سلفون لیوریا دینے کے باغ دو بھی ہو رہا ہے تو ہمیں شیئر سلفون لیوریا دینے کی آشکتہ نہیں ہے تو اس پیشنٹ میں ہم لوگ جو سلفون لیوریا ہٹا لیں گے پرینڈیال انسللن کب دیں گے بیزر انسللن کے لیے کوئی سمی نہیں تھا نائٹ ٹائم دے رہے تھے میل سے کوئی ڈیلیشن نہیں تھا ہائیپو گلیسیمیہ میڈ نائٹ میں کم کرنے کے لیے ہم نے ڈیس پیپ جو ہے میڈ کرشن کو کم کرنا اس لیے اس بیفور میل ہی دی نہ ہو گا اس کو کسی بھی سمی نہیں دے سکتے کتنی یونیٹ سے سٹارٹ کریں پھر ہم لوگ اسی پرشن کو یاد رکھیں گے سٹارٹ لو جو ہماری ابھی کرنٹ ایڈی گائیڈ لائنز ہیں وہ اس چیز کو بڑے سٹارٹ سے کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں بیزر انسولین کے بار پرینڈ اون ٹاپ آف بیزر انسولین جو ہو تو فور یونیٹ اڈے یا بیزر انسولین کی ٹین پرسن دوز اس سے ہمیں آرم کرنا چاہیے اور ہمارا ابھی تک جیجمنٹ بھی بنا کہ ہم بہت زیادہ ڈوز ایک ساتھ نہیں دیں گے سٹارٹ لو ان ڈو سلو تو اس پیشنٹ میں جو گلاردین پہلے سے لے رہی تھی یہ مہلا ان کے ساتھ ہم نے فور یونیٹ ریگولر انسولین بیفور بریک فاسٹ ایڈ کر لی اور گلیمی پرائیڈ جو ایک سلفون جوڑیا تھی اس کو ہم نے آ رہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب اس ریجمن کو ہم کہتے ہیں بیزل پلس بیزل میں ہم نے ایک ٹائم ریگولر یا پرینڈیل انسولین جوڑی بیزل پلس ریجمن جس میں ایک بیزل ہوئی اور ایک جو ہماری پوش پرینڈیل سب سے کنٹرول کرنے لیے پوش پرینڈیل کریں گے تو آفٹر بیزل ہماری 276 تھی تو جب ہم چار یونٹ جوڑی تو ہم آفٹر بیزل دیکھتے آئی گوڑ یہ تو بڑھ گئی اور کہا مرج بڑھتا گیا جو جو دوا کی تو کئی بار وہی چیز ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ چار یونٹ جوڑی چھ یونٹ کیا چھ یونٹ کرنے کے بار بھی کابو میں نہیں آئی آٹھ یونٹ کیا اور یہ دیکھا کہ آٹھ دس بارہ چودہ کرتے گئے تو پی 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 تو کابو میں آئی نہیں لیکن فاسٹنگ بھی کر رہی یہ کیا لپ بار تو اس پیشنٹ میں ہم نے تو ایک اچھے کیلئے شروع کیا لیکن یہ پیشنٹ تو بگر گیا دس دن بعد بھی کنٹرول گلاردین اکیلے پہ اچھا تھا اور جب ہم نے سلفولیوری ہٹائی اور پرینڈیل انسلین جوڑی تو پیشنٹ کا کنٹرول اور ڈسٹرگ ہو گیا یہ کیا ہو سکتا ہے اس سلفولیوری ہٹائی یہ سوچ کہ سلفولیوری کام نہیں کر رہی ہوگی لیکن سلفولیوری کا تھوڑا ایفیکٹ رہا ہوگا سکس میلی گرام گلیمی پرائیٹ کافی ڈوس تھی اور اس کو ہم نے ہٹایا کیا چار یونی پرائیٹ سکس میلی گرام گلیمی پرائیٹ دیویجنی ہیوی ڈوس اور چار یونی ٹ سے کنٹرول نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں سلفولیوری کا ایفیکٹ تھا یہ دس سال قرآنی ڈیابیٹیز ہے ہر پیشنٹ الگ ہے کچھ پیشنٹ سیاسی ہوں گے جس میں سلفولیوری کا تھوڑا انڈوجین سنسون ڈیزر ہوگا وہ کام کر رہی ہوگی اور کچھ پیشنٹ سیاسی ہوں گے جس میں کام نہیں کر رہی ہوگی تو یہ ہمیں ہٹانے کے بعد ہی معلوم پڑے گا کہ کتنا ریسپونس ہے اگر کچھ بیٹا سل فنکشن ہوں گے اس پیشنٹ کے تو جیسے ہٹائیں گے فارس ٹی بھی بڑھ جائے گا اگر بیٹا سل فنکشن نہیں ہوں گے تو وہ کام رائز نہیں ہوگا اس پیشنٹ میں جو اتنا رائز ہوا وہ سلف فن یوریہ ہٹانے کے قانق سے ہوا اس کا مطلب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں فاسٹنگ بڑھی نا اب ہمیں گلارڈین بھی بڑھانی پہ تو جب بھی ہم انڈیجنس انسلن پہ کام کرنے والی سلف یوریہ ہمیں بیزل پلس کیا سلف یوریہ ہٹایا تو ہمیں فاسٹنگ کو اگنور نہیں کرنا فاسٹنگ کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں فاسٹنگ انکنٹرول ہو جائے اگر وہ انکنٹرول ہوتی ہے تو کر کے اور پھر آپ اس پہ کمنٹ کریں پیس اب ہی آواز نہیں آئی ویجائی جی جب کرا آئیے ڈاکٹر سونی کو ویجائی جی آرے ڈاکٹر سونی سر میں ریکویش بیلتی سر آہ ہو گئی آب آئی بیلکل سر بیلکل آہ 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 رہا تھا کہ ہم جب بھی انسولین دیتے ہیں چاہے بیسل چاہے پرینڈیل چاہے NPH وہ ایکسو جی انسولین انسولین سیکریشن کو ہنڈیڈ پرسنٹ ممک نہیں کر سکتی جو ارلییسٹ فیز آف انسولین سیکریشن کا آتا ہے انڈو جی سیکریشن سی بیٹا سیل ہم ہنڈیڈ پرسنٹ اسے ممک نہیں کر سکتے بہت حد تک ہماری انسولین اناللوگ جو آ گئی ہیں وہ اسے ممک کرتی ہیں لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں کر سکتے پرابلی اسی لیے وہ ہمیں تھوڑا ڈوز گلیمی پرائیڈ کا یا سلونا یوریا کا اس لیے ضرورت پڑتا ہے کہ بچی ہوئی پیٹا سیل سے جو انڈوز سکریشن ہو وہ اس کو تھوڑا کور کر سکے جو فیزیو لوجیکل کر ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکے باقی ہماری ایکسو جنرس انسولین مدد کر سکے میرا ایک کمنٹ تو یہ تھا دوسرا جہاں آپ کا وہ تھا کہ ہم انسولین بڑھائیں اور انسولین بڑھانے سے جب اس کی کنٹرول آئی تو ہماری انسولین کم کرنے سے بھی اس کی شگر کم ہوتی چلی گئی اس تو دیکھ نی ہے کہ ہمیں پیڈا سیلز کی ہیلپ ایمپروو کر جاتی ہے ساتھی ساتھ لانگ ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہمیں اس کی کم پیشن تھوڑا ضرور دیکھ چاہیے نی فرو پیتی کا آن سیٹ ضرور دیکھ چاہیے جو کی پھر وہ کر سکتا ہے کہ جہا ہم انسولین گھٹائیں پھر بھی اس کی شگر لو ہو چل رہی ہے جیسا پنکہ چودری نے کا وہ انسولین کا بدل جائے گا اگر نیفرو پیتی بھی سیٹن ہو جاتے یہ میرے دو کمیٹ سی ہمیں ہر پیشن جس میں ہائیپو گلائسیمیہ ہو رہا ہے ہمیں ہمیں ہیپیٹک فنکشن اور تھاروائیڈ ایڈرین پیچوٹری ان پر بھی جو سکنڈری قوضی ہے ہائیپو گلائسیمیہ پر اس پر بہت جہان رکھنا ہے اور یہ بھی بات بہت صحیح ہے بہت ایپٹ کمنٹ ہے کہ ایک ساتھ ہم نے سکس میلی گرام گلی پیرائیڈ ہٹ آئی پتہ نہیں کے ریسپانس ہو ایک ہم یہ کام کر سکتے تھے کہ اس کو ریڈیوز کرنا ہی تھا تو سکھ سکھ 3 میلی پیشنٹ جب ہم نے گلارجین سے اور بیزل پلس ریجین پہ کنٹرول کیا بہت اچھا چلتا گیا لیکن 3 مہینے بعد اس کا 7.6 رہا 8.5 سے 7.6 ہی آیا تو کوئی بہت میجر بریک تھو ہم اس میں نہیں لے پائے تو اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ہم پیشنٹ کو کنٹرول لاتے رہتے ہیں پوش پینڈیل کا کونٹیبویشن بڑھتا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم پوش پینڈیل کو ہائیپر گلیسیمیا کو miss کر رہی ہیں ان کیس میں فاسٹ ہم نے کنٹرول کر کنٹرول کر دی ہم دوسری ویلیوز بھی تو دیکھیں ہم نے پہلے ڈسکس کی آفٹر لنچ دیکھا وہ بڑھا ہوا ہے اس کا مطلب تھوڑی گلوکوز ویلیو تھوڑا انسلین ہم کو اس سمیے بھی دینا پڑے گا لنچ کے پہلے تو اب یہ ریجیم کیا ہو ریجیم اور اب ہمیں گلارجین اور بیفور بیتھواش ریگلر کے ساتھ آفٹر لنچ یا بیفور لنچ ریگلر بھی دینی پڑے گی اور بیفور لنچ ریگلر دینے پہ دیکھئے کرمشہ ہماری آفٹر لنچ ویلیو کم آ گئی لیکن ہم اب یہ بھی دیکھیں آفٹر ڈنر اور بیزل پلس 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 جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل سب کوٹینیس انجیکشن ریجیم یا ملٹیپل دوز آف انسلن ایم ڈی آئی ایم 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 پرکار سے ہم نے گلارجین تو دیا پاسٹنگ یا پریمیل ہائپر گلائزیمیا کے لیے پریمیل ہائپر بیزل پلس 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 اس پہ جب ہم نے تین مہینے بعد دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ کا فاسٹنگ بھی کنٹرول ہے اب اس کی جو سیوین پوائنٹ سکس ایج بیون سی تھی بیزل پلس پہ اب وہ کنٹرول ہو کے آگئی سکس پوائنٹ سیوین بیزل پلس 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 تو یہ ہمارا ایک بات ہم اگر اس کو جو ہم نے کیا اس کو ریوائز کر لئی MSI ریجیم بلارجین کے ساتھ اگر ہوگی تو تینوں میلز کے پہلے ریگولر انسٹوڈن ہوگی اور بیٹ ٹائم NPH یا بیٹ پیشنٹ کو دیکھا ہم نے بیفور لنچ ہائپو گلائسیمیا کی کمپلین کی اس نے تو بیفور لنچ ہائپو گلائسیمیا اس پیشنٹ کو کیوں جا رہا ہے بیفور دنر بھی دیکھا تو بیفور لنچ ہائپو گلائسیمیا دیکھا تو مورننگ کی پرینڈریل ریگولر انسلن گھٹانے کا پیاس کیا بیفور لنچ دیکھا تو اس کو گھٹانے کا پیاس کیا کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھوجن سے ملنے والی گلوکوز تو تین سے چار گھنٹے میں سماپ ہو جاتی ہے لیکن ہماری جو ریگولر انسلن ہے یہ چھے سے آٹھ گھنٹے تک کام کرتی رہتی ہے اس کے قرآن سے ارلی پارٹ میں ہائپر گلائسیمیا چھوڑ جاتا ہے اور لیٹ پارٹ میں ہائپو گلائسیمیا ہونے لگ جاتا ہے یہ ریگولر انسلن کے ساتھ کمی ہے جیسے انپی ایج کے ساتھ کمی تھی اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم شورٹ ایکٹنگ انسلن انالوگ پہ جا سکتے ہیں جو کی چار گھنٹے تک ہی کام کرتی اور اس کو دینے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین پوست میل تھوڑے ان کنٹرول چھوڑ گئے اور بیفور نیکسٹ میل ہائپر گلائسیمیا ہو رہا تھا وہ جب ہم شورٹ ایکٹنگ انالوگ سکتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا تو جب ہم نے ریگولر انسلن کو بھی شورٹ ایکٹنگ انسلن انالوگ بھی شفٹ کیا تو آپ یہ دیکھئے پوست پیاندریل کنٹرول بیٹر ہو گیا اور بیفور لنچ والی ویلیوز ہماری جو ہائپو گلائسیمیا تھی وہ بھی ٹیکٹ ہو تو اس پرکار سے جو میسیج تھا کہ جب ہم انپیس سے اور انالوگ انسلن گلائسیمیا شفٹ ہوئے تو ریسپونس ہمارا تھوڑا بیٹر ہوا ہائپو کم ہوا اسی پرکار ریگولر سے جب ہم شورٹ ایکٹنگ انالوگ پر شفٹ ہوئے تو ہمارا تھوڑا ریسپونس اس پرینڈریل میں امپروو کیا اور نیچٹ پری پرینڈریل ہائپو گلائسیمیا کے چانس کم ہو تو یہ ہم لوگ نے ڈسکس کیا آج پورا بیزل انسلن لیجیمن اور اس کے فردر موڈیفکیشن بیزل پلس بیزل پلس پلس اور بیزل پلس 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 تو اس کے ساتھ ہم لوگ پھر آج یہاں سمعبت کریں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے کمنٹ لیتے ہوئے ایک آپ لوگ کا یہ جو کالٹون ہے کالٹون میں یہ آپ کا دکھاتا ہے اور ہمارے ساتھ دونوں جو مردھنے ایکسپرٹس ہیں دونوں ہی ایج چاہے جتنی بھی ہو لیکن دونوں اپنی ایکٹیوٹیز میں دیار ینگر دین میں تو اس کے لیے مجھے چھما کریں کہ اگر اس کو دیکھ کے ایسا نہیں لیکن آپ لوگ کا جو انفہو ہے جس عمر سے بہت زیادہ ڈوٹر ماتھر پلیز تینک کیو پنکر جی بہت ہی صندر طریقے سے بہت سیمپل میں بہت سار گر بھی تھا آج که بیسر بولس ریجیم ڈیفنیٹلی اس کا ایڈوانٹیج یہ کہ کلوزلی میمکس فیزیولوجیکل انسولین بیسر کو کنٹول پیتے بولس آفتر میل سے ایکس کرشن ساتے ہیں اس کو بولس انجیکشن جو دیتے جو دیرہ ہیں پیندر انسولین ساتھ پیتے بیسر بولس ریجیم پیری کلوز میمکس اندوجین انسولین سکریشن دوسرا آیدوانٹیج اس کا میرے خیال سے میل فلیکسی بولس انجیکشن جو آپ بولس پار دیرہ ہیں اس کا آقورding لی آپ آپ you can change your میل and also یہ carboid content also it gives you flexibility about carboid content of the میل also صرف ایک ڈرو بیگ جس کا ہے وہ ہے ملٹیپل انجیکشن you take ملٹیپل انجیکشن and that is the biggest ڈرو بچوں میں اگر وہ اسکول جانے سپیر انکو 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 لیے تو انکو لیے تھوڑا سا انکو چیک کریں تو یو نیڈ ہائی موٹیویٹی پرسن سٹو تیک بیزر بولس رجی تک اس میں انہوں نے ہمیں ساتھ رہ کے اور ہمارا جانوردن کیا اور سیشن کو بہت بنایا میں بھی کبھی کمنٹس بھی دیکھ رہا تھا سارے ڈیلی گیٹس کے سب کے بہت اچھے اچھے کمنٹس آرہے ہیں یہ سب بتاتا ہے کہ کس طرح سے اترس رہا اور جانورد جو تھی ڈوکٹر پنکای جگروال دونوں کو بہت بہت دنیواد مجھے اس پروگرام سے جوڑنے کے لیے ڈینکیو ڈینکیو سانی صاحب again ڈینکیو سو مچ ڈینکیو 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 ڈینکیو